موسیقی 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 جی میں ٹھیک ہوں رضیہ بات کر رہی ہوں رضیہ میری دوست جو بن چکی اب جی جی بالکل ہاں جی رضیہ کیسا لگ رہا ہے اور کیسی آپ کیسی زندگی گزر رہی ہیں یہ بتایا پہلے نہیں لائب تو بہت اچھی گزر رہی ہے ماشاءاللہ نیگٹیو تھوڑی سی نیگٹیو تھنگنگ تو ہوتی ہے نا انسان ہے آخر بندہ بشار ہے لیکن یہ ہے کہ پوزیٹیو اگر تھنگنگ زیادہ رکھی جائے نا اپنے آپ میں کبھی اگر نیگٹیو تھنگنگ آئے بھی تو بندہ یہ سوٹ لے کے چلو کوئی بات نہیں یہ ہے ہمارے اندر جو یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کبھی استفار پڑھ لے انسان بلکل بلکل اللہ کو یاد کرتے رہے بلکل اپنے آپ کو فوراں سے تبدیلی کی طرف لے کر آنا چاہیے کبھی بھی نیگٹیو رکھنا نہیں چاہیے اور پوزیٹیو تھنگنگ جو ہے نا وہ انسان کے اپنے اوپر اور اپنی ظاہری جو ہوتا ہے نا انسان کا ظاہر بھی ہو جاتی ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو تھنگنگ جو ہوتی ہیں نا وہ ظاہر ہو جاتی ہیں پلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ پاتے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم آئے بڑے خوبصورت لگنا جا رہے ہیں بڑے پیارے لگنا جا رہے ہیں سب سے پہرے تو ان کے خوبصورت اور پیارے لگنے میں یہ ہاتھ ہے اپنا انہر اچھا کرنا چاہیے نا کہ ان کو ہاں پینلر سول اچھا کر لیں گے تو خودیں خوبصورت پیارے لگنے لگ جائیں گے پتے ہم کتنا ہی میک اپ کر لیں کتنا ہی اچھی چیزیں لگا لیں پروڈکٹ چیز کر لیں لیکن جو اندر کی سوچ ہوتی ہے نا وہ انسان کا ظاہر جو ہوتا ہے نا وہ بھی اچھا اور بڑا بناتی ہے ہے نا شکل پہ کتنا آ جاتا ہے نا بلکل بلکل اگر ہم جلنا شروع کر دیں گے وہ ہو جائیں گے تو ہمارا چہرہ بھی بلکل ظاہر کرے گا یہ چیز ہے نا ایکزاکٹل ایکزاکٹل اور رضیہ اور کچھ کہنا چاہیں گی کوئی آپ نیا ٹاپک آپ ہمیں بتانا چاہیں گی کہ کون سا ٹاپک نیکس لے کر آئے ہم نہیں آپ نیکس ٹاپک جو لے کر آئے نا پلیز ویلنٹائن کا تو مت لے کر آئے ہم لوگ نہیں مناتے اور آپ دیکھ لیجئے گا ہمارے ہاں پر ویلنٹائن بلکل نہیں منایا جائے گا یہ بہت اچھی بات ہوگی آپ ویلنٹائن کا نہیں لے کر آئیں گی کیونکہ اب ظاہرے ہر جگہ ویلنٹائن ہی ویلنٹائن ہو رہا ہے نا تو یہ بہت ایک ہم لوگ کے ہاں یہ بہت بری چیز پھیل رہی ہے جو دوسری چیزیں ہیں نا ان کے ساتھ یہ ویلنٹائن بھی بہت بری چیز ہے اچھا میں آپ کو نیکس ٹاپک بتاؤں گی کہ آپ نا ایسی چیزیں لے کر آئیں کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں دعاؤں کا بھی لوگوں سے پوچھیں نا کہ کوئی بتائے انسان کے بھائی چلتے پھٹے آپ یہ دعا پڑھ لیں چلتے پھٹے یہ کر لیں چھوٹی موٹی نا یہ چیزیں بھی آپ لوگوں سے ویسی یہ ہم چیز نا بتاتے بھی رہتے ہیں اور جس میں ہمیں لاسٹ رائے بھی بتایا تھے کہ دروش شریف کا ویر زیادہ سے زیادہ رکھیں اس سے پہنچ ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں یہ جو چیزیں ہیں نا مطلب یہ ایسی ہیں کہ یہ اس میں نہیں آتی ہیں وزیفوں میں نہیں آتی ہیں یہ آپ چلتے پھر تہرام سے پڑھ سکتے ہیں چلتے پھر آپ پڑھئے یہ آپ کی سوچوں کا عز بھی ظاہر ہوتا ہے یہ چہرے پہ بھی آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کا نور بن کے اترتی ہیں بلکل رضیہ آپ نے کیا بات کری ہے یہی انپورٹ میں چاہتے ہیں جس نے آج رضیہ نے دیا یہی انپورٹ آپ لوگ بھی دے اپنی آپ بات جو ہے میں اگین یہ بات بولتی ہوں یہ شو آپ لوگوں کا ہے تو جہاں پر یہ دیکھیں تبدیلی کی بات ہے انہوں نے بڑا اچھا انپورٹ دیا کہ آپ جتنے زیادہ آپ دعائیں پڑھتے جائیں گے اور دعا تو ہمیشہ کرنی ہی کرنی چاہیے ہر حالت میں کچھ بھی ہو جائے دعا سے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میری دعا قبول ہوں گی نہیں دعا آپ کرتے رہے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے لیکن اچھی سوچ کے ساتھ اور جہاں پر انسان اپنے اندر پوزیٹیف چینج لے کر آ سکتا ہے برکو لے کر آ سکتا ہے اللہ نے ہم اشیف المخلوقات بنایا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ہر طرح کی مل دی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم جہاں چاہیں جانا چاہ سکتے ہیں ہم جو دل چاہے وہ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں اپنے اندر اچھائی کو لے کر آئے جتنی زیادہ اچھائی ہیں وہ لے کر آئے جتنے زیادہ شیطان والے کام ہیں یا شیطانیت ہیں ان کو میں چاہیے سائیڈ لائن کر دیں ان کو اپنے سے دور کر دیں تاکہ آپ کی زندگی اور زیادہ بہتری کی طرف آئے تاکہ آپ اپنے اندر جو چینجز لے کر آئے ہیں اسے دیکھ کر اور لوگ بھی چینج لے کر آئے ہیں اور اسے دیکھ کر لوگ یہ بھی بولے کہ واو کیا پرسنالیٹی ہے کیا انسان ہے انسان کی شخصیت پہ اچانی جاتی ہے اس سے اپنے آپ سے اس کی اچھائیوں سے چلی یہی بری بریک لیں گے اچھائیوں کی بات آتی ہے تو دیکھیں گے کہ آخر کون سا دوست اچھا ہے اور کس قسم کے دوست بنانے چاہیے اور اسلامی پوائنٹ ویو سے بات کریں گے ہماری ساتھینے سلام پاکستان خوش آمدید سلام پاکستان میں اور اب بات ہوگی دوستی کی ایکشلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریلیشنز ہمارے پاس بہت سارے ہوتے ہیں اپنا ایک ایسا رشتہ بھی جو کون کا رشتہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے رشتے ہیں جو بنانے پڑتے ہیں جو دنیا میں رہنے کے لیے بھی ضروری ہیں اور وہ ہیں دوستی کا رشتہ لیکن دوستی کے رشتے میں بھی کیا ہر کوئی دوست ہوتا ہے ہمیرے کوئی سمجھتے جس کا گھوم رہے ہیں پھر بات کر رہے ہیں ہر کوئی دوست ہے ہمارا لیکن ہر کوئی دوست نہیں ہوتا اور دوستی کا کرائیٹیریہ بھی ہے کہ آپ نے کیسے دوست بنانے ہیں اور کیسے دوستوں کی صحبت میں رہ کر آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر صحبت کئی پر خراب مل جائے تو پھر انسان کے اندر برائی کی طرف تبدیلی زیادہ آ جاتی تو آج ہم دب تبدیلی کی بات کر رہے تھے کیونکہ اچھے کی طرف تبدیلی لے کر رہے ہیں اور ایسے دوست بنائیں جو اچھے ہو تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے آج ہم آئی صاحب موجود ہیں ریلیجس سکولر ہمارے ساتھ خالد صاحبہ تو ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک ٹا کے خیریت سے ہیں اچھا یہ بہت امپورٹن سبجیکت ہے دوستی کا دوستی کی بات آتی ہے دنیا میں رہنے کے لیے ایک ایسا رشتہ ہے جو ضروری بھی ہے ساتھ بھی ہے لیکن اسلام اس بارے میں سب سے پہلے بتائے گا کہ کیا کہتا ہے دوستی کے بارے میں کیا کہتا ہے اس پہ ایسے ہے نازیہ کہ پہلے ہم دوست سے پہلے ہمیں ایک ٹرم سمجھنی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا رہنمائی ہمیں دے رہا ہے اس پہ دوست سے مرادی ہوتا ہے کہ جس سے آپ ملنا جلنا پسند کرتے ہیں یا جس کے ساتھ آپ رہنا پسند کرتے ہیں یا جس کے ساتھ آپ ایک دلی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں definitely ایک محبت کا انصر ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ اسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی ایک mental likeness نہیں ہے تو اسلام جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے تو ظاہر ہے اسلام ہمیں دنیا سے بڑھ کر آخرت کی پہلے بات کرے گا کہ تمہیں وہی چیز فائدہ دے گی جو تمہارے لئے آخرت میں فائدہ مند ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملتی ہے اس کی ریفرنس سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں اور اس میں فرمایا جاتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں ہے نا تو ہیں اس کا مطلب ہے دوستی ہے اور ایک عورتیں عورتوں کی بھی فرنڈز ہو سکتی ہیں مرد بھی عورت کے فرنڈز ہو سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے اس میں وہ مرتفع ذاتی اخدان والی بات نہیں ہے کہ وہ چھپی دوستی والی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ جہاں معروف شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جہاں آپ نے نیکی کا ساتھ دینا ہے وہاں آپ دوستی کر سکتے ہیں دوستی سے مراد مددگاری ہے ہمدردی ہے یا ہلپنس ہلپ کرنا ہے اسی طرح میں سور المائدہ میں بھی ملتا ہے اور وہاں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے انما انما ولیوکم اولیاء ولیوکم اللہ ورسولہ والمؤمنون کہ بے شک تمہارے دوست اصل دوست صحیح دوست جو جنون فرنڈز جس کو آپ کہتے ہیں یا فیتفل یا لائل فرنڈز وہ اللہ اس کا رسول اور اہل مؤمن ہے تو یہاں سے ہی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قیامت کے دن وہی چیز فائدہ دے گی جس کو آپ دنیا میں لے کے چلے تھے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی دوستیاں اور محبتیں اور تعلقات اور لائلٹیز قیامت میں جا کے بالکل نلن وائڈ ہو جائیں گے مطلب کوئی کام نہیں ہے مطلب کام کے علاوہ بلکہ کہا جائے کہ قیامت والے دن بعض دوستیاں جو ہیں وہ اداوت یعنی دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے تقویٰ والوں کی دوستیاں تو یہاں سے کانسپ سمجھ آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کی تو کہنے لگا جیسے نماز روزہ ہے اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں لیکن میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ پھر تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہیں تو یہاں سے ہمیں وہ کانسپ سمجھ آتا ہے کہ آپ جس سے محبت رکھیں گے جس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے اور جس کی خاطر بہت سی کچھ آپ کرتے ہیں دوستی میں پھر تم اسی کے ساتھ ہوگے تو یہ ہے کہ جہاں پر بات آتی ہے کسی بھی اچھائی کی طرف کی وہاں پر یہ کہ جو معروف ہے اس میں دوستی بھی ظاہر ہے جو شریعت کی حدود ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے یہ کانسپ جائز ہے کن کن باتوں کا بیسکلی خیال رکھنا چاہیے دوستی میں کیا کیا چیزیں کیا وہی ہم جو کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے دیکھیں جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ دوستی میں لائلٹیز کاؤنٹ ہوں گی اور دوستی میں آپ کا وقت گزرے گا ساتھ آپ کی دل کی جو حالات اور کیفیات اور معاملات ہیں وہ سب شیرنگ میں آ جائیں گے تو سب سے پہلے انسان اپنے محول کو دیکھے میں اگر جس محول سے تعلق رکھتی ہوں میرے محول میں مجھے پتا ہے کہ میرے گھر میں کن برائیوں کو ناپسند کیا جاتا ہے اور کن چیزوں کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے اور کن چیزوں کی مجھے ترغیب دی گئی ہے یا میرے والدین اس کی میری تربیت کی ہے تو جب میں دوست بنانے جاؤں تو کیا میں ان کو مدد نظر رکھتی ہوں جب میں کسی کو دوست چنتی ہوں فور ایکزامپل میرے گھر میں ایک مثال کے طور پر میرے گھر میں غیبت نہیں کی جاتی یا میرے والدین نے کبھی آج تک فساد یا جھگڑا میں نے نہیں دیکھا لیکن آپ جس سے دوستی کرتے ہیں وہ آپ کو فساد سے بھی معنوس کر دے اور جھگڑے سے بھی معنوس کر دے اور اس کے ہاں غیبت کوئی برائی نہیں سمجھ دی جاتی اور اس کے ہاں اور بہت سی خرابی اور آپ آہستہ آہستہ اس کو لیے ظاہر ہے اس کا سرائی تو بنانے سے پہلے اپنی جو پریارٹیز اور جو اپنی اچھائیاں ہیں ان کو دیکھ کر دوسرے کے ساتھ اور آپ دیکھیں گے کہ دوستیاں جائیں وہ ایک طرح کی نہیں ہوتی you can be colleagues ایک کلیگ کی دوستی ہے ایک کہیں آپ بزنس پارٹنرز ہیں وہاں بھی دوستی ہے ایک سٹوڈنٹس ہیں ایک کام کاج کے ہیں ایک سکول ہے کالیج ہے ٹیچرز ہیں ہر ایک کی دوستی کی بنانے سے پہلے نیبر بھی ہوتے ہیں نیبرز ہوں گا لیکن بنانے سے پہلے آپ کو اپنی جو لیمٹس ہیں اس کو دیکھ کے اپنے دوست کا چناہ کریں اچھا کہیں پر آپ کو کوئی ایسا دوست نظر آتا ہے جس کے بارے مزاری بات ہے فوری طور پر تو پتا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ کچھ ارسے کچھ علامات ہے پھر وہ اس کا چیز ترہی دیکھیں اس میں دیکھیں دیکھیں آپ جب کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ with your own experience آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص اس کے call of fail میں تضاد ہے یہ خود برائی کو کتنا برا جانتا ہے یہ خود اچھائی کی طرف اس کا کیا رجحان ہے اور آپ نے دیکھا کہ بہت سی discussions میں you can get to understand کہ دوسری شخص کی کیا thinking ہے سوچ ہے exactly یہ جس طرح آتا ہے اس میں ایک اثرات بھی آنے لگ جاتے ہیں اب کوئی انسان جس طرح میں نے ابھی یہ سوال جو کیا کہ انسان کا پتا نہیں ہوتا کہ وہ ہے کیسا لیکن کیا ہے کہ اب اس کے اثرات جو ہیں وہ انسان پر آنے لگتے تو کیسے یہ اثرات کیسے ظاہر ہوتے ہیں اچھے ہوں یا برے ہوں تیکھیں اس کی سب سے پہلے جو بہت واضح چیز ہمیں سمجھا دی گئی تھی وہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہمیں ملتی ہے 27 to 29 اور اس میں قیامت کے دن کا جو ذکر ہمیں ملتا ہے اس کے بارے میں ایک ظالم کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھ کاتے گا اور چبائے گا اور کھائے گا اور کیا کہے گا کہ لیتنی اتخذ مار رسولی سبیلہ کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ کوئی راستہ اختیار کیا ہوتا پیچھے اب یہ بات لیتا تمہارے دوست کون ہے ایکچرل دوست اللہ اس کا رسول اور مومن اب جب وہ دنیا میں اس کی پریکٹس نہیں کرے گا اس کے ساتھ عمل یہ نہیں ہے تو قیامت کے دن نمبر ایک تو وہ یہ اپنے آپ سے ایک نگلیک ایک حسرت اس کو ہے سیکنڈ جس چیز کا وہ اظہار کرے گا اپنے موں سے وہ ہوگا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلاناں خلیلہ کہ آئی ویش وٹا مسٹیک آئی میڈ ہنے کاش اس فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا اچھا ابھی جو ہے نا واپس اسی دسکشن کی طرف آئیں گے یہی سے شروعات کریں گے بریک کا ٹائم آگے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہے کہیں نہ جائے سلام پاکستان موسیقی 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 بہت خوبصورت بات چل رہی تھی بیک سے پہلے افشان جی نے بڑا اچھا بتایا تھا سپیشلی سوالے سے کہ دوست انسان بنائے اللہ کو دوست بنائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوست بنائے مومن کو جس سے انسان بہت اچھائی کی طرف بیتری کی طرف جائے گا اور اثرات اس کے پر اچھے اثرات پڑیں گے اچھا اللہ سے دوستی اور رسول سے دوستی which is very important احکامات ماننا ہے اور اسی کے ساتھ ہی لوگ مطلب سمجھ نہیں آتی لوگ کیسے دوستی کریں گے چاہی بات ہے دیکھیں اس میں تو بہت سمپل سی بات ہے یہ کوئی اس سے یہ نہیں مطلب نکلتا کہ جو شخص ہر وقت جانماز پر بیٹھا ہے تو وہ ہی ایمان والا ہے اور جو شخص صرف مسجد کے اندر رہتا ہے تو شاید وہ ہی ایمان والا ہے یہ ایک عام آپ دیکھیں جس کے اندر فطرت آپ کو اچھائی کی طرف ایک رہوت دلاتی ہے اور اس کا احساس دلاتی ہے اور یہ ہر انسان پہچان لیتا ہے ہر انسان پہچان لے گا آپ سچ بولتی ہیں پتا چل جائے گا آپ سچ بولتی ہیں لیکن جب آپ جھوٹ بولیں گے وہ بھی پتا چل جائے گا آپ کسی کی برائی کریں گے بلا وجہ آپ ظلم بلا وجہ آپ دیکھیں کہ بعض وقت فرنس فرنس کو بہت سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو پتا ہے کہ اس کی فرنگ غلط ہے اس کو پتا ہے اس نے ذاتی کی ہے لیکن بکوز شیز مائی فرنگ اچھا اس کی وجہ سے وہ بھی غلط ہو جائے گا اب اثر کیا آتا ہے یہاں سے آپ دیکھئے گا اثر کیا آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب کی مثال لیتے ہیں ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے لاسٹ مومنٹس بیفور ہز ڈیتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوبارہ انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیجے وہاں پر ان کے فرنڈز کھڑے ہیں ابو لہب ابو جہل جیسے لوگ اور بھی کھڑے ہیں جو قریش کے سردار اب بجائے سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں تو وہ ان سے آگے سے ایک دم سے ان کو کیا کہتے ہیں کہ اب تم نے ساری زندگی جن کی عبادت کی اب تم لاسٹ مینٹ پہ آکے ان کی بات سن لوگے اور ان کی بات سن لوگے اور ایونچلی یہی واقع ہے پھر وہ کفر تو آپ دیکھیں کہ اللہ علیہ وسلم ایکسپٹنس اثر لے رہے تھے تو لاسٹ میں آکے انہوں نے بات نہیں مانی تو اثر شخصیت کا کیوں آتا ہے آپ دیکھیں بچے ہیں بہت اچھا گھر میں محول ہے بہت اچھی تربیت ہے بلکل سب everything is going just fine and all of a sudden آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنے بائد میں چیزیں رکھ کے لے آتا ہے اب والدہ پوچھتی ہے تو کوئی جواب نہیں ہے کسی کی چیز اٹھا کے لے ہے اسی طرح چوری ہے یا زنا ہے یا شراب ہے یا جوہ ہے اس سے بڑھتے جائیں آپ بہت سی برائی ہیں آپ زنا ہیں ڈیٹنگ ہیں آج کے لئے آپ دیکھیں بہت نئے نئے گیجٹس آگئے ہیں انٹرنیٹ کا کتنا غلط استعمال ہو سکتا ہے اب یہ کہاں سے آتا ہے گھر میں تو ایسا محول ہی نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے جب پیرنٹس سے آپ بات کریں تو اکثر پیرنٹس یہ بات کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کیا ہے ہم نے کبھی سکھایا ہے اگر ہیں بھی تو ہم نے کبھی تو پھر یہ بچے کہاں سے لے کر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی کو وہ کام کرتاوات دیکھتے ہیں تو شہر جہاں خیر ہوتی نہ وہاں شہر کی اٹریکشن بھی ہے اچھے یہ بڑا ضروری جیسے ہم نے تھا کہ چھوٹی عمر میں بچوں کے لیے کہ جب چھوٹی عمر سے ہی بچے دوست بناتے تو ان کے اوپر چیک انڈ بیلنس ہوں یہی اسی چیز کیونکہ اکثر کسی کے گھر کا محول کیسا ہوتا ہے اور وہ بچے ویسی ہی پروریش پا رہے ہوتے ہیں اب ہمارے اس طرف گھر کا محول بلکل نورمل چل رہا ہے لیکن بچوں کے ذہن وہ ڈاوریشن رونگ ویس کی طرف جاری ہوتی ہے وہ اسی لیے جاری ہوتی ہیں کیوں کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کو اپنا جو محول ہے وہ پسند اسی لیے شیطان تو ہے ہر جگہ ہے اس میں اٹریکشن بہت ہوتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ میں آپ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا بچے کو آپ دیکھیں پہلی دفعہ میں کسی کے بری برائی کو فوراں ایکسپٹ نہیں کرتا وہ آ کر بتائے گا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا وہ آ کر بتائے گا اس نے یہ غلط کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر ایکسپٹنس لیول آنے لگ جاتا ہے اس کے بعد اس کو وہ چیز ٹرائ آؤٹ کرنے کا شوق آتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ اس کو ٹرائ کرتا ہے ہی سٹارٹ لائیکنگ اٹھا اور پھر اس کے بعد اس کو ٹرائے کرتا ہے اور یہ وہ صحبت کا اثر ہے جو وہ انڈریکلی سب کانشیس لی وہ لے رہا تھا حالانکہ وہ اس کو ان دی فرس لیول ڈینائے کر رہا تھا تو اندر سے فطرت کی اور ایک کش مکش چل رہی ہوتی ہے جو اس پہ حاوی آ جائے وہ پھر اس کا سیتو بھول کر لیتا ہے اچھا بچوں کو کس طرح سے بچایا جائے محول ایسا ہو گیا ہے بچے بہا سکول کے لیے جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ٹیشنس کا بھی بہت اس میں کام ہوتا ہے بہت بڑا رول موڈل ہوتا ہے کیونکہ سزا اگر ہلکی پھلکی بھی بچوں کو دی جاتی ہے تو اس سے یہ کہ بچے کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں بہت بڑی سزا کی بات نہیں ہے مار مار کی بات نہیں ہوتی ہے کبھی بچوں کو کچھ کہہ دیتے ہیں بڑی پیاری بیری سزائیں ہوتی ہیں کہ آپ آج آپ اچھائی پہ ایسے لکھائیں وہ بھی یہ کہ آپ تین ایسے لکھ کر آئیں گے جب ان کا ہوم ورک کے ساتھ تین ایسے لکھنے ہوتے ہیں یہ بہت یہ معصوم سی جو سزائیں ہوتی ہیں تین ٹائمز ریپیٹ کر رہے ہیں تین ٹائمز ریپیٹ کر لے کہ میں آہاں آہاں نہیں بات کروں گا کلاس میں یہ بڑی سویٹ سویٹ سی سزائیں ہوتی ہیں یہاں پہ سزا کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مارنا بچوں کو اور سزا دینا بہت بری 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 پنشمنٹس دینا اس سے بچوں اور زیادہ جو ہے وہ نیگٹیوٹی کی طرف جا سکتا ہے یہ ببکل بات سکتا ہے یہ بڑا ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیچرز کا بھی بہت بڑا کام ہے یہاں پہ پیرنٹس کا بھی کام آتا ہے بچے زیادہ گھر پہ نہیں ہوتے زیادہ ٹیوشنز پہ جا رہے ہیں ٹیچرز کے پاس ہیں سکول میں ہیں سٹوڈنٹس بہت سارے ہر جگہ ہی ان کو ملتے ہیں چاہے ٹیوشنز ہو چاہے سکول ہو تو یہاں پہ بچوں کو کس طرح سے حانل کیا جائے اس میں دیکھیں جو پہلی چیز ہے تھوڑی سی پیرنٹس کی توجہ کی ضرورت ہے اور جو پہلی چیز ہم پیرنٹس کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے دوست نہیں ہوتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بچے جو ہیں وہ دیسے کہ I'm very friendly with my mother my mother is just like my friend but پیرنٹس کو یہ بات سمجھنی ہے کہ پیرنٹس پیرنٹس ہی ہیں they are not your friends کیونکہ ابھی آپ دیکھیں اگر آپ فرنٹس کی ٹرم کو سمجھ گئے تو فرنٹ آپ کی برائی کو بھی چھپائے گا تو اگر پیرنٹ بکمز یور فرنٹ تو وہ تو آپ کی برائی کو بھی چھپا لے گا پھر اس میں وہ لویلٹی نہیں آئے گی جو پیرنٹ کی ذمہ داری ڈالی گئے اچھا friendly رہے friendly رہے لیکن فرنٹ نہیں بنے کیونکہ اگر آپ فرنٹ بنیں گے نمبر ایک تو وہاں پہ آپ ہی کے بچے کا نقصان ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے تعلقات اور معاملات میں ایک جو چیز رکھنی ہے وہ یہ کہ communication gap کبھی بلڈ نہیں ہونے دیں آپ دیکھیں بچہ گھر آتے ہیں بعض اوقات آپ ماں پوچھتی ہیں بعض اوقات ماں بالکل نہیں پوچھتی کہ تم نے آج کس سے بات کی تمہارے فرنٹس کون ہیں what do they do وہ کیا ہیں نہیں ہم پوچھتے یہ جو چیز ہوتی ہے بچے کو علوف کرتی ہے from sharing what's going on in his life ایک تو یہ communication gap نہیں آنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب اپنے بچے کے ساتھ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گیا اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے تو بڑوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو بچے تو پھر بچے ہیں غلطی ہو جائے تو بعض اوقات آپ دیکھیں گے چھوٹی غلطی پر سزا بہت بڑی دے دی جاتی ہے یہ میں آپ کو سب پریر پرارٹو گوئنگ انٹو ایسی جو کہ برے اثرات لے کریں بچپل سے ماں اگر اس چیز کو دیکھنے تو آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جب آپ ایک چھوٹی سی غلطی پر جب آپ بڑی سزا دیتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے بچہ جو ہے وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے اب وہ کیا اس میں ایک وہ ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ چھوٹی غلطی پر بڑی سزا تو پھر وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں نکلتا ہے جو اس کی چھوٹی غلطیوں کو مائن نہ کریں اور وہ اس کو آگے سے کچھ کہیں نہیں یہاں بھی اس کا اثر جو ہے وہ نیگیٹیو میں چلا جاتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جو رات ہے شام ہے مغرب کے بعد کا ٹائم ہے یہ والے ٹائمز پر کوشش کریں اپنے بچوں کو جو سپیشلی چھوٹے بچیں ان کو گھروں کے اندر رکھیں اچھا یہ بہت اچھی آپ نے بات کہی کیونکہ مغرب کے بعد یوزلی یہی دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں جو بلکہ کوشش یہ کرنے لیے اشار تک بچوں کو سولا دیں کہ تاکہ ان کی نیند بیند اچھی طرح سے پوری ہو جائے ورنہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ برائیاں جو ہیں وہ رات کے ٹائم بھی شروع ہوتی ہیں سورے فلک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہی کے چھانے کے بعد کشر سے پناہ مانگی گئی ہے تو ایک تو یہ بات ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی ٹائم آج آپ دیکھیں گے کہ جو آرہے ہیں وہ اپنا لنچ الگ کر رہے ہیں ڈینر الگ کر رہے ہیں ناشتے پہ کٹھے نہیں فیملی بانڈنگ سیشن ضرور ہونا چاہیے آپ ایک میل ضرور اکٹھا کھائیے اس میں اپنے سارے دن کے حالات معاملات ضرور شیئر کریں آپ اپنے شیئر کیجئے اپنے گھر کے اور بچے جو بھار ساتھ تو ان کی بھار کی باتیں سنیں بلکہ بچوں کو بھی اس پہ شامل کرنا چاہیے اکثر ماں سارا کام کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو بھی تھوڑا بچوں کو شامل کرنا چاہیے کہ بیٹا پلیٹ اٹھا کے رکھ دو چلو آپ یہ چیزیں آپ ساتھ میں لے جاؤ کچند تک چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں جس پہ ان کی ذمہ داری بھی ان کو احساس ہوتا ہے احساس ہوتا ہے پلس ان سے رائے لیں ان سے مشورے لیں what's going on around ان کے ساتھ discuss کریں اس سے یہ ہوتا ہے اور اپنی پرائیورٹیز یا جو آپ بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں یا جیسے میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی اس کو بتائیے آپ دیکھیں گے آپ کسی بھی سیلیبرٹی کا کبھی انٹرویو کریں یا آپ نے کبھی آپ تو ماشاءاللہ کرتی بھی رہی ہوں گی آپ دیکھیں جب بھی آپ کسی سے یہ بات پوچھیں کہ آپ آج اس مقام پر کیسے ہیں یا تو میری والدہ کا اس میں ہاتھ ہے یا میرے والد کا شوق تھا وہ کانسٹنٹلی اس چیز کو سنتے رہتے ہیں اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کی صحبت اچھی ہو I want کہ میرا بچہ اچھے فرینڈز پر کرے آپ اس کو یہ بار بار اس کا تقرار کریں اس کے کانوں میں جب وہ بات پڑتی رہتی ہے تو وہ اپنے گھر کی ویلیوز کو سمجھنے لگ جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے بعض وقت ہم کچھ پری ریکوزٹس تو نہیں کر رہے ہوتے اور جب بچہ اس میں پھس جاتا ہے اس وقت جب ہم اس کو سمجھاتے ہیں تو پھر it becomes difficult کہ بچہ اس بات کو واقعی سمجھ لیں اور اس چیز سے باہر آ جائے اور ساتھ میں دعائیں ہیں آپ اللہ تعالی سے حبلی من صالحین اور آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی دعاتی کہ اللہ تعالی مولحق نہیں بس صالح اللہ مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات بھی یہی تھے کہ اللہ مجھے رفیق اللہ علیہ سے مرانا اور آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیجئے دیکھیں ان کے خود والد وہ بناتے بھی تھے بیچتے بھی تھے پوجہ بھی کرتے تھے مگر انہوں نے اپنے محول کا اثر قبول نہیں کیا آج آپ کو کتنے ہی لوگ ایسے ملیں گے کہ جو وطنے سٹرونگ ہوں جو اپنے محول کا اثر نہیں لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محول کا اثر بھی نہیں ایکسپٹ کرتے he is an integral part of the society لوگ ان کے پاس رائے مشورے لینے آتے تھے and at the same time انہوں نے اپنے محول کو بدل بھی دیا بدل بھی بھی آتا آج ہمیں ایسے بہت کم مثالیں ملیں گے بلکل جی بلکل ہمیں یہی پر ہی ایسا کریں گے بریک لیں گے بریک کے بعد بات کو کنٹینیو کریں گے کہیں نہ جائیں خوش آمدیت ناظرین اور آج بات ہو رہی ہے دوستی پر اور دوستی کے بارے میں کہ دوستی اسپیشلی اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور جو لوگ بری صحبت میں رہتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو برائی کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو یہی بات ہے کہ جہاں پر آپ اپنی صحبت کو اچھی رکھیں گے آپ یہ دیکھیں آٹومیٹکلی اچھائی کی طرف جائیں گے اچھا یہ کہ یہاں پر ایک سوال اور آتا ہے کہ آپ کی صحبت بھی اچھی آپ برائی کی طرف بھی نہیں ہے خود بھی نہیں انسان ہے لیکن اگر وہ اپنے دوست کی برائی کو چھپا رہا ہے تو پھر کیا یہ اچھا دوست ہوا یا برا دوستی اس کے بارے میں ہمیں دیکھیں ہمیں رہنمائی ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ کی روایت آتی ہے کہ مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آتے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اور وہ مومن مومن کا بھائی ہے اور وہ اس کے نقصان سے روکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرنے والا تو اگر ہم اچھے دوستوں ہیں لیکن میں اس کے نقصان سے روک نہیں رہی تو پھر اس کا مطلب ہے میری دوستی میں ابھی کسی چیز کی کمی ہے اور مجھے اس نقصان سے اس کو بچانا ہے آپ دیکھیں اگر فر ایزامپل آپ دو لڑکیوں کو لے لیں یا فرنس کو لے لیں آج آپ دیکھیں ٹوشن کے بہانے بھی باز وقت ڈیٹنگ کے پلانس بن جاتے ہیں اس کے گھر گئے کہ وہاں سے so this is something which is coming up in the younger generation but how is a child able to do that because اس کی جو فرینڈ ہے وہ نہیں سمجھتی کہ یہ میری دوست کے لئے نقصان ہے تو اس کو اس کے نقصان سے نہیں روکتی تو یہاں پر اس کا اندر ہے this is not a good friendship اور آپ دیکھیں کہ جہاں مال و مطا کے لئے یا شہرت کے لئے دوستی کی جاتی ہے کہ I should be seen with them یا میرا بھی نام ہو جائے گا میں ان کے ساتھ نظر آؤں اکسر لو کر پیانس کے لئے کہ اس میں نام بنانے کے لئے یا آپ کی تھوڑی popularity ہو جائے تو پھر یہ دوستی دوستی کا میار نہیں ہے وہاں پہ sincerity بھی نہیں آتی پھر حسن سے اچھا آپ دیکھیں اب simple دوسری مثال لیجئے کہ میں اچھا کر کے مجھے کسی بات کا credit ملتا ہے اور آپ میری دوست ہیں لیکن آپ کو اچھا نہیں لگا ہم ہم یہ علامت نہیں ہے ایک اچھے دوست کی اب اینٹ کی مثال دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ moment moment ایک اینٹ اب اینٹ اینٹ میں آپ نے ایسے اس کو explain کر کے بتایا نا تو ظاہر ہے جب ایک اینٹ میں crack آئے گا یا تکلیف ہوگی میرے جسم میں تو دوسری اینٹ خود بخود اس کا اثر قبول کر رہی ہے نا accept دوست اس کو accept کرے گا اس کو تکلیف کو محسوس کرے گا اس کے غم میں غم زدہ ہوگا اس کی خوشی پر خوش ہوگا یہ علامات ہیں اچھے اور اگر ایسی صحبت میں یہ علامات نہیں مل رہی اس کا مطلب ہے اس صحبت میں ابھی کمی ہے جس سے بچنا چاہیے یا آپ اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ آپ اس صحبت کو بدل دیجئے آپ transfer کریں اپنی positivity وہاں پر نہ jealousy ہونی چاہیے نہ ہی دوستی میں کسی کے لیے کچھ پورا سوچنا چاہیے اور اس کے پیچھے فرما اس کی حفاظت کرتا اس کا کیا مطلب ہے پیچھے اس کی حفاظت کرتا پیچھے کیسے حفاظت اس کا مطلب ہے اس کی absence میں number 1 ہے اس کی غیبت نہیں کرتا اب دیکھیں یہ بڑی common سی بات ہے 4-5 friends ہوتی ہیں تو جب وہ 4-5 split ہوتی ہیں تو وہی 4-5 ایک دوسرے کی air نکال رہے ہوتے ہیں تو پہلی کی برائے وہ چار ادھر گئی تو دوسرے کی برائے air نکال رہے ہوتے ہیں this is not a sign of a good friendship friend وہ ہے جو آپ کے پیچھے بھی آپ کی وہی اچھائی کرے گا جو آپ میں واقعی پائی جاتی ہے اچھے اس کو strictly کیا کرنا چاہیے مطلب کیسے handle کریں کیونکہ یہ تو اتنی common چیز حالہ کہ غیبت یا کسی کی برائی کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے اور پھر بھی لوگ اس اتنا common نہیں لے رہتے ہیں کہ ہم نے تو برائی نہیں کیا اب تو discuss کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس قسم کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک شخص کی بارے میں صحابہ کسی نے بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائی تم نے غیبت کی ہے تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو بات اس میں ہے وہ ہے اس میں پائی جاتی ہے تو آپ نے فرمایا وہ ہے تب ہی تو غیبت ہے اگر یہ نہ ہوتی اور تم کہتے تو پھر تو بہتان تھا اب آپ دیکھیں اب وہی بات ہے نا کہ برائی کو برائی نہ جاننا تب ہی تو برائی کو برائی سے تقویت ملتی ہے اس کو protection ملتی ہے جب آپ برائی کر رہے ہیں اور میں آپ کے برے کو برائی نہیں جانتی تو پھر میں آپ کو کیوں روکوں گے تو ہم دونوں جوئن ہو گئے تو ظاہر ہے اسی سے پھر شر شر کو protection ملتی ہے اسے اور برائی سے تو برائی ہی جنم لے گی so how to handle is that جو میں نے اپنی لائف میں experience کیا ہے اور آس پاس کے محول سے کہ یہ early times میں بچوں کو گھر سے اپنی value سکھائی ہے اس سے پہلے کہ وہ معاشرے میں جائیں so much happening کہ آپ جب اس کو وہاں سے کھیچنا چاہتے ہیں اب ماں باپ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں بچے سنتے نہیں ہیں بچے مانتے نہیں ہیں تو اس لیے بچوں کو بچپن سے اور رات کو سونے سے پہلے بچوں کو اچھی باتیں دے کر سلائیے وہ سب کانشنس میں سٹور ہوتا ہے وہ صبح وہیں سے شروع کریں گے وہیں سے شروعات کریں گے ماہ ساتھ مزیس فاروک بھی ان سے بات کریں گے اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھاک نازیہ بھی تو فیلال نہیں دیکھ پا رہے ہیں آپ کا شو تو ٹاپک میں نے سنا پلیز دوستی کے اوپر ہر بات ہو رہی ہے جی جی دوستی کے اوپر بات ہو رہی ہے اور دوستی کے حوالے سے کہ اسلام دوستی کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے جہاں پر موجود ہوتے ہیں بچوں کو جو ہے صحیح سے تربیت نہیں بنا لیں تو یہ ہے کہ یہاں پر وہ بھی مباللین کے بڑا کرائیٹریہ آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے بچوں کو دیکھیں ان کی دوستوں کو دیکھیں جی بلکل نازیہ یہ کیونکہ لائٹ نہیں ہے تو شو نہیں دیکھ پا رہی ہوں لیکن یہ کہ بہت اچھا ٹاپک ہے اور واقعی بچوں کو جو ہے وہ رات کے وقت بہت اچھی اچھی باتیں اگر ہم ان کو سکھائیں گے ماں کی گوز ماں کی باتیں ماں کی سوچ جو ہے وہ بچے میں ڈیویلپ کرتی ہے بلکل جی بچے اگر ہم اچھی سوچ اچھی باتیں اور ان کو جو تمام اچھے کریکٹرز بتائیں گے تو وہ آگے لے کر جائیں گے دیفنیلی تینکیس سو مچ میسی صاحبہ بہت بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ اچھا دوستی کے آداب کیا ہوتے ہیں دوستی کے آداب میں یہ ہے کہ دیکھیں جب کسی سے دوست بننے لگیں گفتگو کریں اس کے بعد اس کے والد کا نام پوچھیں اچھا یہ ہمیں سنت سے ملتا ہے اس کے والد کا نام پوچھیں اور تیسری چیز ملتی ہے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھیں وہ کس خاندان سے تعلق دوستی کرنے سے پہلے یہ تین خریجیریہ اسی سے دیکھیں پہلے نام لیا تھوڑی سی بات کی پھر والد کا بھی پوچھ لیا ایک انصیت بڑھ جاتی اس کے بعد آداب نے پوچھا آپ کس خاندان سے یا کس آپ کا ایک جیسے فیملی بیک گراؤن پتہ چل جاتا ہے اس سے نبیس نے سمجھایا کہ ایک تو تمہیں آپس میں جسے کہتے ہیں بے تکلفی پھر آ جاتی ہے جب آپ بعد لیکن آداب میں یہ ہے کہ یہ تو ایک کرائٹیریہ ہے کہ چلیں یہ آپ نے پوچھ لیا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کے خیر خواہ رہیں حقوق ایک دوسرے کی ادائیگی مومن مومن کے لیے وہ ہو نہیں سکتا مومن جب تک کے لیے وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا بلکل تو اگر میں میرے اندر یہ کرائٹیریہ ہے کہ میں اپنے ساتھی کے لیے اتنی ہی خیر خواہ رہوں گی جتنی کہ میں اپنے لیے ہوتی ہوں یہی اس کا آداب ہے تو آپ دیکھیں اس کو آپ ہر پہلو پر رکھ کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور ایک اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ایک شخص کیسا ہے تو اس کے ساتھ ٹرائول کرو ہے نا جب تم ٹرائول کرو گے دو تین راتیں ٹرائول کرو گے اس میں ہر چیز اس میں بیماری بھی آ سکتی اس میں حادثہ بھی آ سکتا ہے اس میں اچھائی بھی سب کچھ آ سکتا ہے اور آپ وہاں اس شخص جانچ لیتے ہیں کہ یہ شخص کس کردار کا ہے تو گوڈ کیریکٹرسٹکس جو ہے انسان کی اپنی وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ خود بخود ان آداب کی طرف دوسرے کی بھی رہنمائی کر دی اور وہ خود بخود سامنے آنے لگ جاتی وہ خود بخود سامنے آنے لگ جاتی اچھا یہی چیز اجسا آداب کی بات کے لوگ اکسائی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے خاندان کے بارے میں پوچھ رہے کوئی انانمیس انسان تو کئی اینسان یہ کھوج لگا رہے ہوں یہ بھی ایک خوف آج کل بہت میں نے بات پڑی تھی تو مجھے ایک سیکنڈ کے لیے باتا ہے کہ خاندان سے بھائے تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات خاندان کی ہی بہت سی آپ کو ریفرنسز مل جاتے ہیں جان پہ چاند نکل آتے ہیں اچھا آپ وہاں کے رہنے والے ہیں ہم بھی وہاں کے رہنے والے ہیں یا وہاں اچھا آپ ان کو جانتے ہیں وہاں پر کسی کا کسی کا تعلق نکل آتے ہیں سکولنگ ہو گئی یا یہ چیزیں ہو گئی کچھ نا کچھ فمیلیا پر آپ دیکھیں گے کہ اسلام is a very practical religion اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سی باتوں کو جن کو شاید ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عجیب ہے لیکن وہ اسلام ان کو بلکل عجیب نہیں سمجھ رہا ہوتا اور وہ آپ کی ایک اس میں بھلائی ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے شروع کرو پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں حدیث ملتی ہے اس پہ تو definitely اس میں ایک بہت ہی ہمارے لئے رہنمائی ہے بالکل جی بالکل no doubt about it no doubt about it اچھا بعض وقت انسان دوستوں کو جسنا غلط باتیں چھپاتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو support جو ملتی ہے دوست کی وہ بہت زیادہ اس کو negativity کی طرف لے کر چلی جاتی ہے اب اس معاملے میں دوست کو کیسے سمجھایا جائے دوست کو کیسے بتایا جائے کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں یا دوست سے نراز ہو جاتی ہیں اب ان کو کس طرح سے handle کیا جائے اور آپ اس دوستی کو ختم بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اس میں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اسلام خود انصاف پر قائم ہے آپ کی دوستی successful ہی انصاف پر ہوگی اور اگر وہ برائی ہے یا اس کے اندر کوئی negativity ہے آپ انصاف سے اس کا فیصلہ کیجئے اور اگر اس پر وہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ دوستی تھی نہیں لیکن اچھا دوست جو ہوگا نا وہ اپنی غلطی کی اصلاح کو ویلکم کرے گا اچھا دوست وہ ویلکم کرے گا اور یہ جو بات پیچھا ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول اور مومن تمہارے اصل دوست ہیں تو مومن کون ہوتا ہے what is basically ایمان ایمان کی علامات بہت ہیں اور اس میں سے ایک علامت یہ کہ وہ برائی سے بچنے والا ہے اس کا conscious hair بیسک بلکل یہی آتا ہے کہ آپ نے مومن دوست بنانا ہے اچھا دوست بنانا ہے جو اچھائی کی طرح دیکھا ہے اگر کوئی انسان برا بھی ہے نا تو یہ سوچ لے کہ میں کسی ڈھونے اپنے اچھے لوگوں کو ان سے دوستی کریں اگر اپنے اندر اگر اگر وہی بات ہے کہ آپ تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں شکریہ آپ کا اور ناظرین کے ساتھ ہی چلیں گے سلام پاکستان موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور آج آپ کی ملاقات کروائیں گے بہت ہی اچھے شیف ہیں اور ایک چیل کے ساتھ پہلے منسلک بھی تھے لیکن آج کل اپنا یہ فوڈ ان بیوریج کے ہیڈ بھی ہیں ایک 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 شیف کی کیا پیورٹیز ہوتی ہیں اس کو سب سے زیادہ اچھا کام کرنا کون سی جگہ پر لگتا ہے بہت سی اور چیزیں تو ہمارے صاحب موجود ہے شیف منور لتیف اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں والیکم اسلام بہت اچھا آپ کا کام ہم دیکھتے رہے کرن کے ساتھ it was very nice اور وہ ترک ایک ڈیفرنٹیفر چیزیں کھانے کو جو دیکھنے کو ملتی ہے اور پھر دل کرتا ہے گھر پہ بھی بنایا ہے میں تو کہتے ہوں آپ سب شیف نے خواتین کو ایسا زبردست بنا دیا ہے کہ بس اب آپ یہ دیکھیں کہ خواتین جو ہیں وہ پہلے ایک ہی کھانے کی طرف ہوتی تھے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کھانے بلکہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں میں کہتے ہیں چلی نے غیبت سے زیادہ بچی بات یہ گے بچی بات کھانے کیا بنایا ہے کیا بنانے چاہے گے کیا بنانے چاہے گے اچھا کیا ایک سب شیف نے دو کہ سکتے ہیں ایک ہوتیل اور دوسرا ایک تیوی تو یہ کیا ڈیفرنٹ سا جاتا ہے بہت ڈیفرنٹ ہے افکورس میڈیا یا شو بزنس اس انٹاری ڈیفرنٹ بہت سی چیزیں میں نے چینل جوئن کر سیکھا کیونکہ میڈیا میں جا کے کی کسی چیزیں آپ میں اس میں کھانے سے سے زیادہ آپکて بہت سی طرح دیا ہے کہ آپ究 سے موجود ساکتا ہے یہیو رح وقت پر موت کنی ہے کہ جب جب آراد تو سمجھنے لیکن انسان کا موت نہیں جائے یکے ایک 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 بارد جو سال لیکن انسان ہے جب اس میں ہمارے دیکھتے ہیں اور ہر جمحل تک ہے ہمارے ویوئر مرد پر ہمارے ہیں دائرہ ہمارے دن کے انداری ہمارے ہیں یہ لیکن اس کے انداری چاہتے ہیں دائرے ہمارے دارے ہمارے لیے ابلاؤ اس قرآن راکھتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہوتی ہے سب کے لیے بلکہ بہت زیادہ امپورٹن چیز ہے کہ انسان کو اچھا لگنا اچھا دیکھنے کے ساتھ ساتھ انسان کا اچھا اجھا 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 اٹ کنز ہون ٹی وی ہے نظر آرہا ہوتا ہے اجھا ایک شیف کے لیے بہت اچھا سویٹ انسان ہونا ضروری ہے کہ وہ اچھا کھانا دے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہوگا یا مٹھاس اس میں نہیں ہوگی تو کھانا بھی بے کار رتکروا کھانا دے گا نوانی میتھاس اس کو اندر سے چٹپٹا ہونا چاہیے چٹپٹا ہونا چاہیے سب سے امپورٹن ہے کہ آپ کو اس فیل سے ریلی لگا ہونا چاہیے اگر آپ کو اس فیل کے ساتھ کتنا پیشن ہے کتنا شوق ہے اور سارا سٹینڈر اور جو مزا ہے وہ یہاں سے آتا ہے اگر آپ آپ اس چیز کو آپ ایزا لے رہے ہیں کہ میں نے اپنے 9 یا 10 آز گزارنا ہے اور اس چیز پکا کے دے دینا ہے تو وہ بات نہیں بنتی اگر ہماری بہن، ماں، وائف، بھابی اگر وہ اچھے موڈ میں نہیں ہوتی ہیں تو وہ کھانا بھی اچھا نہیں پیش کرتے ہیں یہ بات ہوئی ہے انسان کو اچھا ہونا چاہیے چٹپٹا ہونا چاہیے انسان کو چٹپٹا ہونا چاہیے چٹپٹی سے یاد آیا کہ ایسی کونسی ڈش ہے جو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ چٹپٹی ہے ہماری ڈشوں میں پاکستانی ڈشوں میں اس وقت جو ہمارا اس وقت موڈ کر رہا ہے کڑائی کڑائی تو بہت سے ریسیپی سے بن رہی ہیں اور افکورس ٹریڈیشنلی ہمارا علاقہ جو ہم سب کو چٹپٹی چیزیں پسند ہیں تو میں نے دیکھا ہے زیادہ ہر جگہ کڑائی ہر ریسٹران یا ہوتیل جہاں وہ کڑائی کڑائی کھانا سالن مارا تو ریواز ریسٹرانٹ میں چلائے گے بہت سے مزے کا لگتا زیادہ کون سے کنٹری سے جہاں پر بہت سے چٹپٹا کھایا جاتا ہے چٹپٹا وہاں کھانا ہے اور سب کانٹینٹ میں آپ دیکھیں تو پاکستان، انڈیا اور اس طرح نکل جائیں میکسکو میکسکو میں سپائسز بہت زیادہ سپائسز بہت زیادہ اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ فاریسٹ میں بھی ہے خیالی ملیشیا میں وہاں بھی ایک مقصدی رہتی ہے ملائی بھی رہتے ہیں تو وہاں کا بھی چٹپٹا آگیا کہیں تھوڑا بہت میٹھا آگیا چٹپٹا جو میرا ایکسپیریئنس رہا ہے جو ویسٹرن یا یورپن لوگ ہمارے ہاں آتے ہیں اور انگلینڈ یا امریکا یا کینیڈا ہمارے ریسٹرانز یا ہمارے فوڈ جو ہیں وہ زیادہ پاکستانی فوڈ ہو رہے ہیں انڈیاں فوڈ پاکستانی فوڈ اور بہت تیزی سے یہ ریسٹرانز اپ ہو رہے ہیں جو لوکل ہیں وہ پسند کر رہے ہیں لوکل بھی یہ بھی ہے اپنے پاکستانی کھانے کو اب بھول جائیں لیکن اب وہ سلسلہ نہیں ہے پاکستانی کھانے ہر جگہ پر موجود ہیں اور یہ کہ لوگ ان کو پسند بھی زیادہ چاہ رہے ہیں ایک جو بات آتی ہے اپنے پاکستانی جو کام کر رہے ہیں اس پر ٹی وی پر بھی شیپس آ رہے ہیں کیا کیا پیورٹیز کیا کیا ان کے لئے ان کے پر ذمہ داریاں کیا کیا ہو جاتی ہیں دیکھیں آپ کس حوالے سے پوچھ رہے ہیں شو کے حوالے شو کے حوالے سے شو کے حوالے سے سب سے امپورٹن چیز ہے کہ جو شو ہو رہا ہے اس کا سبجیکٹ اس کا سبجیکٹ تو اس کا سبجیکٹ کوکنگ ہی ہونا چاہیے جو مقصد کیلئے آپ آ رہے ہیں تو کنوے دا میسیج یا ویورز کو آپ کوکنگ سکا رہے ہیں اور طریقے سے سکا رہے ہیں وہ پراپر طریقے سے اور ایجی جو آپ کمیونکیشن کر رہے ہیں جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو ایزی زبان میں سمجھیں پلس جو ریسپیز آپ بتا رہے ہیں وہ بھی ایزی ہوں پلس ایک تو ایک اکانومیکل ہو اور آپ کے ریچ میں ہو کیونکہ آپ جو شو دیکھ رہے ہیں ہمارے زیادر جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں میڈل پیپل کامن پیپل شو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادر اور چیسے حالات ہیں مہنگائی ہے سب کے لیے مہنگائی تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ وہ مینیو ڈیزائن کریں جو ایک عام آدمی کو پسند آرہ ہو اور اس کے لیے ایزی ہو یہ نہیں کہ ہم ایسے انگریڈنس بتا دیں ہمارے زیادر ریسٹرون میں اچھے لگے ہمارے زیادر سو بیا فاروقان سے بات کریں گے السلام علیکم السلام پاکستان السلام پاکستان کیسی ہے سو بیا ٹھیک ٹاک ہے الحمدلللہ نازی آپ کیسی ہیں خیلی سے ہمارے زیادر شہف منور موجود ہے بات کرنا چاہیں گے اور کچھ آپ پوچھنا چاہیں گی کھانے بینے کے حوالے سے بلکل بلکل میرے پرابلم زیادر صاحب کہ میں ایک تیک بنانے کی اس سے زیادر کریں گے بھیٹ کریں گے کچھ بہت کریں گے اور ہمیں بتاک کچھ بھٹا ہوگی جو مجھے بات ہی ہے کہ ہم ہے چوکلٹک ہے ہم ہے جو خیلی دائت دوسری بات یہ کہ ہمیں ہیلتھی ڈائٹ آپ نے بینز کے بیانت، به جی بلد اور شخص کے ساتھ ساتھ ساتھی بھی ان کے مطالب کو منتقائم ملدان بھی طرح یہ بڑھائی ہے کہ بچوں کے لئے کا وہ ایک بھی بھی بہت ساتھ لینے لہذا ، جب جس ساتھ ساتھ بھی 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 بارشخص کے لئے بچوں کو ملتاکہ بھی انتصال کی لئے شکریہ و جیسے کے ساتھ بھی صفحہ بلک من ہوئی ، جہاں تک آپ کی باتانے کرتے ہیں کے ساتھ بھی بھی ایک سوال ہے جو صاحبہ بھی بات کرنے تھی نام صوبیا جی صوبیا جی دیکھیں جو آپ کہہ رہی ہیں جو پرابلم آپ کو آرہا ہے کریم کو ٹھک کرنے کے لیے جو ویری امپورڈن تھنگ ہے کہ جو کریم آپ استعمال کریں it should be a good quality کریم ٹھیک ہے ایک اچھی کمپنی کا کریم آپ استعمال کریں اور اس کو ایک فریج میں آپ رکھیں before you use اور then آپ نکال کے جب آپ اس کی بیٹنگ کرتی ہیں تو اس میں جو آپ کا ریسیپی بتا رہا ہے اس حساب سے آپ اس کے اندر آئیسنگ شگر دالیں اور اس کو آپ ایک نورمل میڈیم سپیڈ پہ بیٹ کریں اچھا کریم ہوگا تو جلدی بیٹ اپ ہو جائے گا ٹھک ہو جائے گا اور اگر آپ نے مارکے سے بلکل سستا کریم اٹھایا ہے لوس کریم ہے تو ڈیٹ ٹائم تو اس میں سب سے امپورڈن ٹپ جو ہے وہ ہے کریم کی کریم کی قولیٹی تو آپ کوشش کریں کہ اچھے برینڈڈ کریم مارکے میں اس کو استعمال کریں وہ آج کے جسے جو ہے وہ آتا بھی کہ اس میں کریم ٹھک ہو ہی کرے گی ٹھک ہو جاتا ہے اچھا ایک اور طریقہ یہ بھی ہوتا نا کہ کریم ٹھک کرنے کا اکثر وہ خالی بیٹ کرتے ہیں برف رکھ کے بیٹ کریں تو زیادہ اچھا وہ جو ہی میں نے کہا کہ آپ فریج میں رکھیں تاکہ وہ کول ہو جائے اکثر کیا ہوتا ہے کہ شاپس میں میں دیکھا ہے وہ شیلپس میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے وجہ سے بھی کریم خراب ہو جاتی ہے اس کے وجہ سے بھی کریم خراب ہو جاتی ہے ٹھک ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم عام دکان سے فریش کریم لوز خریدتے ہیں اس کی قولیٹی کی کوئی میار نہیں ہے ٹھک ہے تو ویری امپورٹن اگر آپ کو پرابلم آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹھک نہیں ہو رہا جیسے بتایا کہ آپ تھوڑے سے ایک بول میں برف رکھیں اس دوسرے بول کو اس میں بٹھائیں اور بیٹ کریں دوسری چیز یہ ہے کہ جو ویجٹیبلز کی بات ہے بچے ویجٹیبلز واقعی نہیں کھاتے ہیں اب ان کو کسی سے اٹراک کیا جا ویجٹیبلز کی طرح اور دوسری چیز یہ بھی کہ جس میں ویجٹیبلز جو ہیں وہ جس کا پکائی جاتی ہیں جو دیسی طریق ہے اس میں بچے نہیں کھاتے ہیں اور یہ دیکھا کہ جب سٹیک کے ساتھ جو ویجٹیبلز آتی ہیں وہ کھا لیتے ہیں تو یہ کونسا طریقہ ہوتا ہے بلکل میں جا بچے دیکھیں ہیں جو بچوں کو آج کل فاسپورٹ سے بہت قریب ہیں تو آپ کوشش کریں جو بچہ پسند کر رہا ہے آپ ویجٹیبل کو دیکھیں بچہ جو ہے اس کو آپ ابھی اس ایج میں ڈائٹ پہ نہ دائیں ہی نیڈس ٹو گرو ہی نیڈس آل کائنڈ آ پروٹین نیٹوریشن اچھا ہونا چاہیے وہ فرنچ فرائز کھانے چاہتا آپ اس کو فرنچ فرائز کر دیں فرائید پر ٹیٹو کھلا دیں مکس ویجٹیبلز مطر، آلو، گاجر کا آپ کٹلیٹس بنا کے کھلا دیں اس طرح کی چیزیں دیں اگر وہ سالن نہیں پسند کر رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ڈیولپر ہو جاتا ہے اس ایج میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو یہ نہ دیکھیں کہ اس کا کرسٹال لیول بڑھ جائے گا اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گی بڑی اچھے لگتے ہیں کٹلیٹس بنا کر اپر ہلکی سے نوڈلز لگے جائیں بڑی اچھے لگتے ہیں بڑی اچھے لگتے ہیں آپ نے میری بڑی ہلپ کر دی ایک چیز آج کل بہت چل رہا ہے نوڈلز پسند کرتے ہیں آپ نوڈلز بوائل کریں پاسٹا بوائل کریں اس کو ہلکا سا کچھ ویجٹیبلز مطر دال دیا کیرٹ دال دیا مارکیٹ میں فلیورز بھی ملتے ہیں چکن فلیور ملتے ہیں اور چیزیں وہ مکس کر دیا اس طرح آپ بچے کو اچھا خاصا غذاب دے دیتے ہیں اس میں بیجٹیبلز بھی آ جاتا ہے سب بوش بھی تھوڑا بہت ایڈ کریں آپ چکن وغرہ یہ چیزیں دیتے ہیں سپیشلی بچے آنام سے اس کو بنا سکتے ہیں بچے نہیں بڑے بنا سکتے ہیں بچے اس کو بڑے شوق سے کھا سکتے ہیں کیچپ ایک ایسی چیز ہے جو بچے ساتھ ضرور کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ کہ وہ اکشات دیتے ہیں بلکس میں ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنے چاہتا ہوں دیکھیں بچے جو ہیں وہ ہمارے ملک کا دیکھ دے آ دے فیوچر اس کے علاوہ بھی ایک یومن بین ہم پیرنٹس کا پورا ذیمہ داری ہوتی ہے تو گیو دیم گوڈ فوڈ گوڈ نیٹریشن تو اس معاملے میں یہ ایک ایسا سرمایہ ہے آپ کا جس کو آپ نگلیٹ نہ کریں اور یہ نہ سوچیں ان کو اچھی سی اچھا غذا دیں اچھی کالیٹی کی چیز کھیلائیں کیچپ سے یاد آیا کہ کےچپ اس dart mü بہت بنا رہا ہے نون برینڈریشن تو پلیز ان سے درہ دور رہے آپ گو فر بریندی گوڈ کمپنی جو گھلو بنتے ہیں اچھا جو گھلو بنتے ہیں اس پر کیا 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 ڈرابیگ سنگے بتائیے گا ڈرابیگ سے مراد یہ کہ جو مارکٹ میں چیزیں آری ہوتی ہیں اس میں بہت سی آٹیفیشل چیزیں ایڈ ہوتی ہیں کالر ایڈ ہوتا ہے کالر ایڈ ہوتا ہے پریزیویٹی ایڈ ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کیلئے چیزیں دالی جاتی ہیں اور گھر کی چیز تو نو ڈاؤٹ مگر افکورس ہم لوگ اتنے یوز ٹو ہوگے میں خود گھر میں کچپ نہیں بناتا ہوں بزار سے لیتا ہوں آہاں صحیح ہے چلے ٹھیک ہے یہ بریک لیں گے بریک باپ پھر ملیں گے کہیں نہ جائیں ویلکم بیک اور آج بات ہو رہی ہے شیف منور سے بڑا اچھا لگ رہا ہے بات کر کے آہ منور صاحب ایک چیز بتائے گا کہ آپ مطلب آشارہ سے اس فیلم میں آئے کیسے آئے کیونکہ اب آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آہ بہت سے پچھے جائیں وہ اس فیلم میں آنا بھی چا رہے ہیں کیونکہ ایک تو شیف کی ڈگری حاصل کر کے وہ باہر جانے میں تھوڑی سے آسانی ہو جاتی ہے ہم یہ کہتے ہیں باہر جائیں کام کریں کام کر کے پیسہ واپس پاکستان میں بھیجیں گے کوئی حاج نہیں ہے اس میں اور دوسری چیز یہ بھی کہ بہت لوگوں کو دیکھ کر کہ شیف بننا بھی ایک فیلڈ ہے جہاں پر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے بالکل دیکھا جائے جب آپ جس ٹائم پر آئے ہوں گے شاید اتنا زیادہ اس پر دور نہیں ہوگا کہ شیف بننا چاہے تو آپ کو کیسے خیال آیا مجھے خیال سے پہلے یہ کہ مجھے ایک شوق رہا ہے شروع سے شوق تھا کہ ک participer میں کی کچھ کہ wir جائے encompasses Pe但 میں نہیں آئے میں اور main Peròوں گے اور میں میں شکریہ apenas لاحظی most مثالgood ہم جائے گے Computσε رکو دیکھے خوان ماں بھیار ہندہ سوٹھ جدا چیز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں اور وہ اے شک گیا joins میں تو بچ میں نے اتصالا ہے کہ ہمازم کو ہوتیل جائیں جیس میں اتصالا میں کہ چاہتا کیا ہوں ٹھیکہ اس میں اتصالا بچے ورمے ہوگا لڑکے پھر اتصالا ارمی پھر چیزیں ہیں اور لڑکے پھر رہنم ہیں تو دو چیزیں ہیں جو کب کینے بہت سے بہت سے دور ہیں اور کبھی آف خلالے میں ترکیٹھ عادتا ہے ترکے سے پھر کوئیم چیزیںudiے اور عادتا ہے بعد اسکے بات چاہتے ہیں میں کیوں کہ یہ چیز찍ے میں داخل کرسکے ہوں امینessential catastrophic میں اپنے بالکل کریں پھر ای بھیPro行카ہ میں کام چاہتا جانمائے میں پھر ہتیا تو کو پھر کارچی خونتا رہا رہا ٹھیک رہا descended ہوتا تھا مجھے بھی انشاء کے لئے میں ہمیں تجونہوں میں زندگی رہا ہمارا ہے جو اور وہاں میں دیکھتے ہیں میں نے اس کا ساکتا جیسا ہے گا ہم ساکتا ہے یہ سب واقعی ہے پہلکچی نمید یہ 3 سال کیانئیت ہی اس کی پہلی باست ہے پہلے میں نے کچھنی جب اس کچھنیم اور امیدیت لی اُفراد بہر سے العالی ہیلٹان انٹرنیشنل نے مجھے ہائر کہ لیا تا وہ ایک سا شراشہ پر اچھیا کہ دربیت ساکریر نے در تیرنگ میں اپنا کام دوران کیچن کا بھی دیکھتا تھا توہمی شراشہ خاص شراشہ پوچھیکا تو ہے ایک وقت ہا کسی ہے کہ ایک وقت پاکہ ہوا کہ ایک شراشہ پر اکنیک پر ڈیر دار کیا گیا اور ایک اور ایک تیرنسفی جب وقت نے possible اچھا کہ باشا رہ ملکسہ بنید سواری ہم شاید اپنے اس سطح پر اچھا ہے آپ کا قویشن ایک اس کیا رہا ہے تو یہ اس طرح آنا ہوا کہ ایک شوق تھا مجھے اور ایلی لوم مائی پروفیشن شوق بھی ہے اور ایلی لوم مائی پروفیشن اور یہ ایلی لوم بیڈی چیز در که جو شوق تھا مجھے پروفیشن میں تبدیل کر لیا ماشاءاللہ سب اپنے اعبور بھی ہے اچھا یہ کبھی ہوا کہ باہر جاکر بھی کام کرنا ہے یا کبھی موقع ملا آپ کو؟ جہاں میں نے زیادہ باہر کام کیا جیسے میں بتایا کہ ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد امیجیٹلی ایسا ہائیڈ باہر ہلٹن انٹرنیشنل ابودابی اور ان کے ساتھ اس طرح باہر کا سلسلہ شروع ہوا پھر دبائی گئے پھر میں نے بیکری جوائن کی تو لرن باہر بیکری سٹاف وگر ان کے ساتھ اومان میں رہے سنٹرل پارٹ آف رشیہ میں رہا ہوں اس طرح کافی باہر رہا ہوں اچھا جی پھر اب یہ کہ ابھی بیچ میں کبھی کوئی مل جاتا ہے کانٹریکٹ فر ایئر اور ٹو ایئرز تو پھر میں چلے جاتا ہوں اچھا باہر کو یہاں کا فرق کیا لگتا آپ کو بہت فرق ہے بہت فرق ہے مرلوی کے باہر ریلی جو سٹینڈڈ ہے اچھا 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 ہمارے اب جیسے آپ نے ایک قویسٹن تھا کہ اس وقت جب میں نے جوائن کیا تھا جیسے آپ نے جوائن کیا تھا جیسے آپ نے جوائن کیا تھا جیسے آپ نے جوائن کیا تھا کیونکہ زمانے میں اتنا شیف کا چاہتے ہیں لوگ جانتے ہی نہیں تھے اپنے چھوٹے ریسٹرانٹ نہیں ہوں اچھے شیف ہیں وہ چاہیے ہیں میڈیا کا بہت ہاتھ ہے میڈیا کا بہت ہاتھ ہے اسپیشلی جب سے یہ کوکنگ شور شروع ہوئے لوگ کو ایویرنس آنے لگا کہ کھانا بھی کوئی چیز ہے کھانا اور جو پکا رہے ہیں وہ ایک چلی ہیں کون تو اس سے کیا ہوا جو ینگسٹر ہیں ایک بات اور میں کہنے چاہ رہا ہوں کہ اس سے دی موس ڈیمانڈنگ وچ آئی فیل پروفیشن ڈی ورلڈ کیونکہ ہمارے ہاں پر سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ کھانا پینے ہیں پاکستان میں سب سے آپ کچھ بھی ریکھ لیں سب سے زیادہ کھانے پینے اور کسی انٹرٹینمنٹ اور کسی انٹرٹینمنٹ ہوتی بھی اور کھانا موجود نہ ہو تو انسان کہتا ہے یہ کچھ کمی ہو رہی ہے بلکل ہمارے لائف میں 24h کی جو ٹائم ہے اس میں کھانا is the most important thing ضرورت کے حساب سے بھی اور انٹرٹینمنٹ فیملی کے ساتھ بھی اور ہے نہیں کچھ اس معاملے میں فوڈ بہت ہی دیولپ ہوا ہے ہمارے ملک میں بہت ہی دیولپ ہوا ہے زیادہ یہ جو ہے آپ کہیں گے چینلز کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارے پروفیشن کو اٹھانا کہ آج ماشاءاللہ لڑکیاں بھی آ رہی ہیں لڑکے تو تھے ہی پہلے سے اب لڑکیاں بھی آ رہی ہیں یہ بہت اچھی چیز ہو گئی ہے جیسے پہلے نرسنگ میں لڑکیاں آ رہی تھی دوسرے پروفیشنز بھی تھی آج ایز شیفز آ رہی ہیں اور بہت اچھی شیفز بن رہی ہیں آپ کا اپنا فیورٹ کھانا کونسا ہے ڈال چاوال ڈال چاوال ڈال چاوال کو مزے ڈال بنانے میں کیا کرتے ہیں اس میں افکوس ڈال کہتے ہیں ڈال برابر مرگی والی بات آ جاتی ہے اگر ڈال اتنی اچھی بنی ہو تو مرگی اس کے سامنے کچھ نہیں ہو تو آپ کیا کرتے ہیں مرگی برابر ڈال مرگی کے ساتھ سیمپل ڈال بناتا ہوں دیکھیں کوئی بھی جز آپ پکا رہی ہیں اس کا انگریڈنس تو ہے آپ کے ہاتھ میں ریسیپی بھی ہے ڈال بہت اچھی بنانے کے لیے ڈال پکا ہے آپ نے اس کو اتنے گرم پانی میں ڈال کو پکانا ہے سلو آچ میں ڈال ایک اچھی بنانے کے لیے ڈال ایک اچھی بنانے کے لیے آپ کو میڈیوم ہیٹ میں ڈال آپ پکائیں پکاتے رہے ہیں افکوس دھونا ہے تھوڑے دیر بھیگو کے رکھ دیں اگر چنے کی ڈال ہے تو اکثر لوگ رات کو چنے ہم پکا رہے ہیں کابلی چنے تو اس کو اوور نائٹ کرنا ہے مگر آم ڈال ہے مسور کی ڈال ہے مم کی ڈال ہے یہ تو شاپ ڈال ہیں ان کو آپ آدھا گھنٹہ پندرہ میرٹ بھی بھیگو کے رکھیں تو کام ہو جاتا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ اس کو پکائیں سلولی سلولی سٹیپ بائی سٹیپ آپ چیزیں اس میں ایٹ کرتے جائیں اور اس کو گھوٹتے ہیں اور اس میں لکڑی کا چمچہ ضرور استعمال کرتے ہیں لکڑی کا چمچہ اچھا یہ کیا بات ہے لکڑی کا چمچہ استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں بس ایک قدرتی چیز ہے جو ہم نے بڑوں سے سیکھا ہر چیز کا دیکھیں اس کا تاثیر ہے میٹل سپون سے کیا اس کے اندر سے چیزیں نکلتی ہیں بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں ٹھیک ہے ہم یہی پہلی بریک دیتے ہیں دیت کے بعد ایک اور امپورٹن سوال میں رہے ضرور میں کروں گی آپ ہمارے ساتھ ہی نظر آپ باکستان موسیقی 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 لکڑی کا چمچہ استعمال کرنا بڑا ضروری ہے اور امپورٹن ہے کہانے کو مزیدار بنانے کے لئے وہ بھی دال میں اسی طرح ہی مٹی کے برتن میں نے یہ دیکھا ہے کھانا بڑا مزیدار بہت دلیشیس بڑتا ہے کھانا چاہے اس میں کڑائی بنائیں چاہے اس میں آپ دال بنائیں دیکھیں ہمارا ثقافت ہے ہمارا tradition اور ہم مٹی کے برتن میں کھانا پکتے ہیں ابھی بھی پکتے ہیں خاص طور پر گاؤن دے ہاتھوں میں موسیقی مٹی کے برتن میں بھی آپ نے اگر پکانا ہے جو اصل ہے کوئلے یہ لکڑی کے اس پہ تو پھر تو وہ واقعی وہ ٹیسٹ دیتا ہے اور اس مٹی کی جو سوندھی خوشبو آتی ہے خاص طور پر ساگا پکا رہے ہیں یہ سب کڑائی جو ہے وہ مٹی کے برتن میں نہیں بنتا ہے کڑائی کے لئے میں بتاتے ہیں جاؤں کہ آج کل نون سٹکس آگے ہیں ہمارے گھروں میں مگر آپ کو کڑائی کا مزا لینا ہے تو پھر آپ کو آئرن کڑائی استعمال کرنا چاہیے جسے ہم کاسٹک آئرن جو ہمارے گھروں میں کڑائیاں چلتے ہیں نون سٹک میں کیوں کیوں کیا ڈیفرنس کیا آتا ہے دیکھیں نون سٹک جو ہے وہ بسیکلی تو المنیم ہے ٹھیک ہے وہی بات آتی ہے کہ ہر چیز کے لئے اس کا ہے ٹیکنک is very important پھر اس میں کوٹنگ کی بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چپک تو نہیں رہا ہے مہنت بھی کام ہے اس میں مگر یہ کہ وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے اس میں اچھا جو ٹیسٹک آئرن کی کڑائی دوسری والی جو ہوتی ہے بسٹسٹک آپ نے بولا جس میں بنا جانتے ہیں جو ہم گھروں میں جیسے ہم گھروں میں کڑائی اسواری طوا استعمال کرتے ہیں اسی روحے کی جو کڑائیاں آتے ہیں مہم ہے عام ملتا ہے اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو اے پکتا ہے تو گوش بڑا اچھا سا سایڈ سے جو نہا جو اس میں وہ جو اس میں نہیں ہو سکتا اس میں نہیں ہو سکتا اس میں نہیں ہو سکتا اور اس میں آپ کو لکڑی کا چمچ نہیں استعمال کرنا ہے اس میں آپ کو جو آم سٹیل کا یا لوہی کا چمچ ہوتا ہے وہ آپ استعمال کرنا ہے اچھا یہ چیز ہے لوہے کے ساتھ لوہا پھر وہ ہے ہم لوگ باہر جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے چھوٹے ریسٹورنز میں دھابوں میں جاتے ہیں جہاں کڑائی اچھی بنتی ہے جس وچ دیم کہ وہ کونسی کڑائی میں بنا رہے ہیں وہ ان کا ہاتھ میں چمچ کونسا ہے وہ کوئی فینسی چیز نہیں استعمال کر رہے دیسی ہے تو دیسی طریقے سے پکایا ہے نا کھانا انگریز نہیں بننا چاہیے سب سے تک کونسے کھانے کی آپ سمجھتے ہیں ڈیمانڈ ہے آپ کو جب آپ چھو بھی کر رہے تھے تو بتا کے کیا فرمائش کرتے تھے لوگ سب سے زیادہ زیادہ تر ہمارے ہاں تو دیسی لوگ کھانا پسند کرتے ہیں جس میں یہی ہے کڑائی is the most popular ہوتا ہے پھر قور میں مختلف ہیں بریانی ہیں ٹھیک ہے نا مختلف بریانی بن رہی ہیں اور اس کے بعد دیسی کے بعد ہم چینیز کھانے پہ آ جاتے ہیں اچھا پہلے دیسی کھانے پہ آ جاتے ہیں چینیز کھانا بھی ہمارا ایک حصہ بن گیا ہے ہمارا چینیز تو ایسا ہوتا ہے کہ چینیز کھائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ پاکستانی چینیز یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے ایک پروڈجک تھا بلچستان میں پاور سٹیشن بن رہا تھا اور چینیز میکنگ دیکھ پروڈجک میں سکتے ہیں چینیز میں ۔ اور میں ہ pun اچھا ہمارا چینیز سے بھی بھی گئی چینیز سے بہتروں کو بھی جتنے انہوں نے اپنی رہے ساتھ فرのでی میکنس میں پاکستانیین کے لئے گا انہوں نے انجام چینیز کا بھی on answers آپ بلیف کریں ان پورا ساف کردے تھے اچھا انہوں نے انجام چینیز کھانا کیا کردے تھے وہ انجام چینیز دیکھتا تھے ہونگ کونگ میں کھائیں سنگاپور میں کھائیں ہم نہیں کھا پائیں گے وہ چینیز ہم جو چینیز بنا رہے ہیں وہ مسلم چینیز اس کو حلال چینیز بھی کہتے ہیں انڈین چینیز بھی بولتا ہے تو اس میں ہم نے اپنے طرف سے افکرس نمبر ون ٹھنگ یہ حلال جو بھی چیزیں اس میں جا رہی ہیں پلاس سیکنڈلی اس میں جو ٹیسٹ ہے وہ ہم نے ڈیولپ کیا ہوئے اس پر ہماری ریکوائرمنٹ اور واقعی اس کا ٹیسٹ ہے چٹپٹا چٹپٹا اگر آپ چکن کون سوپ دیکھ لینا تو اس پر ہلیم ہے اس پر تنی ملچے کھاتے ہیں کہ وہ ہلیم بن جاتی ہے ملکس میں بھی دل چاہتا ہے تو اگر رات کو لیٹ آ رہا ہوں سردی ہے تو میرے گھر کے پاس ایک خان صاحب ہے کون سوپ بہت اچھا بزرس اتنا رش اتنا ٹیسٹ بڑا مزا آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں اس کے اندر وہ دالتا ہے ہرہ مسالے کے چٹنی دالتا ہے ہرہ مسالے کے چٹنی دالتا ہے کون سوپ ہے چلی سوپ ہے جو ہم گرین چٹنی جو ہم دروں میں بناتے ہیں لسن دھنیا پتا کا اور اس کے وجہ سے وہ سوپ اتنا چٹ پٹا ہو جاتا ہے کہ میں جا پتا ہے بہت ہی زیادہ مزدارت ہے یہ والی چیز ہے کہ تیسٹ کو زرہ سا چینج کرنے اس کا جو فلیوری ہو جاتا ہے سکولز اور کالجز میں بڑا روچان ہو گیا ہے برینڈز میں برینڈز ہوں بہت اچھی چیز ہے یہ رواج جو ہے جسے ایسا ایسا لوگ اس کو بڑھا رہے ہیں آپ کے سمجھتے سے کیا کیا فائدے ہوگا بہت فائدے ہیں دیکھیں اس میں سب سے ایمپورٹن چیز ہوا ہی بات بتا رہا ہوں جو ینگسٹرز ہیں خاص طرح پر لڑکیاں ہیں اس طرح کے زیادہ ایکٹیوٹیز گلز کالجز میں ہو رہی ہیں برینڈ بھی بہت اس میں کام کر رہا ہے کام کر رہا ہے جس میں ہمارے بہت سے اچھے شیف سیلیبرٹی شیفز جاتے ہیں اس میں تو وہ ایک قسم کا بچیاں بیٹھی ہیں ان کو بھی انکراجمنٹ ملتا ہے ان کو شوق پیدا ہوتا ہے اور کافی میرے کافی فینز ہیں اور وہ مجھ سے ینگ گرز کالج گرز اور مجھ سے مجھ سے پیدا کرتے رہتے ہیں فیس بکس میں اور ان کو شایف ہو گیا اور بہت سوال ہوتے ہیں جو شاید بڑا مشکل سے انسان خود بھی بتا سکے جو سوال آتے تک کہتے ہیں کیونکہ وہ اتنی باریکیاں ہوتی ہیں اور ایک اناڑی وہی وہ باریکیوں کو پوشتا ہے کیونکہ جو ککنگ ایکسپرٹ ہوں گے وہ تو ناچری اور میں نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر ینگ لڑکیوں میں بہت زیادہ روزان آگا جو بھاتی تھی اور اب یہ کہ وہ پکانے کا شوق کیونکہ دیکھیں ایک وقت تھا کہ پکانے ایک اچھا ایڈیک تھا پکانا ہے چولے پر گرمی ہے اب ہم نے اس چیز کو بہت ایزی کر دیا ایزی اس طرح ہو جاتا ہے کہ آپ نے کل کیا بنانا ہے بچوں کو صبح بریکفس پر کیا دینا ہے جب آپ اس کی پلان کر کے رکھیں گے تو آپ کا لائف ہی آج ایک ہاؤز وائف اچھی خاصی بیزی ہوتی ہے اور بہت سی ہاؤز وائف تو ورکنگ لیڈیز بھی ہیں اس طرح وہ پلان کر کے کریں تو کام ایزی ہو جاتا ہے اور جو ینگ لڑکیاں جاہتر جو میں نے دیکھا ہے انٹرسٹ ان کو وہ ہے بیکنگ میں اچھا بیکنگ میں جاتا ہے کیکس پیسٹریز اس میں بہت زیادہ کیا انٹرسٹنگ کیا ہم نے بل کے پچھے دنوں پہ بلائیں کافی سارے ایسے خواتین جو کئیکس کے گھر پہ بھی کام کر رہی ہیں کائٹرنگ جو ہیں وہ چھوٹی لیول پر کرنے ہیں گھر پہ بھی کرنے ہیں چھوٹی چھوٹی دابتیں ہو جاتے بلکل بہت سکتے ہیں بڑا فائدہ ہو نیکی بہت ہو گیا دیکھیں اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ وہ سپورٹنگ بھی کر رہی ہیں بہت سے خواتینیں وہ گھر سے بار نہیں جا سکتی ہیں گھر کی اتنی ضرورت بچے ہیں سکول سے آ رہی ہیں اور ان کو شوق بھی ہے اور بہت سے خواتین کو میں جانتا ہوں جو اس کام کو کر رہی ہیں گھر بیٹھے کر رہی ہیں بھلے اپنے ہلکے میں کر رہی ہیں تھوڑا چھوڑا کیکس بنا کے دے دیا کوئی چھوٹی ہائی ٹیز کی پارٹی زیر ایچ کر کے دے دی تو یہ سپورٹ کر رہی ہیں سپورٹ کر رہی ہیں تو کافی زیادہ وہ اچھا ہو جاتا ہے اچھا آپ اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتایا ہے فیملی کیسے لیتی ہے فیملی ازادہ شیف کا یہی ہے کہ گھر پہ ہم کچھ نہیں کرتے گھر پہ کوئی ایسا دن ہوتا ہے کہ جس دن فرمایشی کھانا بنتا ہے ہا ہوتا ہے ظاہر ہم سارا دن تو وائف جو ہوتی ہیں وہ بھی خیال کرتی ہیں اور وی لفتو گو ہومن وی لفتو گو ہوتا ہے ایک دن چھٹی کا ہوتا ہے دیپینڈ کرتا ہے بہت اکسر شیف تو یہ کہ کر لیتے ہیں گھر میں کوئی پارٹی ہے فیملی گیدرنگ ہے تو دیپینڈ کرتے ہیں میں چھٹی دن بھی بھی میں چھٹی کے دن بھی بھلے سال آدھی بنا دیا خوش بھیلے کہا ہے سب بیگم کی ہاتھ کا کیا پسند آپ کو وہ بہت اچھا سچی بات ہے میں صرف انہی کے ہاتھ کا نیہاری کھاتا ہوں آپ نے اپنے ہاتھ کی کھائی آپ نے اپنے ہاتھ کی کھائی آپ نے اپنے ہاتھ کی کھائی نہیں بنا کے بہت زمانہ ہو گیا کہ نہیں بنایا مگر یہ کہ جب دل چاہتا ہے چار پا چیزیں ہیں جو میں فرمائش کرتا ہوں تو بیگم کو آپ نے بتایا کہ نیہاری میں یہ ڈالا ہے نہیں وہ بہت اچھا اچھا وہ خود بہت اچھی وہ گھر کی شیف ہے گھر کی شیف ہے کھر چلی اکینا ملتان رمادہ ملتان رمادہ میں ہائے ایک شایلurgة شجیف وہ میں متعدد ہو گیا وہ ساکتا ہے وقت کھالی تا اس کا نیہاری میں کی وطور کرتی تو وہ کھول کچھن میں کیا رہی تیرزی کیا رہی تیرزی کیا رہی تیرزی رہی تیرزی تو محبت ساکتا ہے یہ ساکتا ہے گھر کا پکوان کا ٹیسٹ اور جو ہم کمرشل کام کرتے اس کا الگ ہوتا ہے کیونکہ وہ فرق کیوں آتا ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں فرق ہے ٹیسٹ میں ہیں وہی میں نے بتایا کہ بہت سی چیزیں ہیں یا بڑی بڑی دیگوں میں جب کھانا بنتا ہے یا پھر یہ ہے کہ ریسٹرام میں بنتا ہے تو کیا وہ اس میں کچھ ایکسٹر چیزیں ڈالتے ہیں جس کیسے ہاتھ میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے یا پھر ایسا ہے کہ گھر کا کھانے میں وہ لبازمات نہیں ڈالے جاتا ہے ہمیشہ ہوتل کا کھانا زیادہ تیسٹی کہا جاتا ہے کہ تیسٹی گھر کا بھی ہے بگر ہوتل کا کھانا زیادہ مرغن ہوتا ہے مرغن ہوتا ہے اگر آپ نے ہاری کھا رہی ہیں تو آپ جو ہمیں گھر میں ساری چیزیں سادہ ہو جاتی ہیں کچھ گھر ہی سی بھی میں نے دیکھے ہیں جب بہت مرغن کھایا جاتا ہے اگر آج کل دیو ٹو ہیلتھ کانشیم ڈائیت کانشیم ہوں ہم لوگ لوگ کو پرابلم ہیں ڈیابیٹک ہے بلڈ پرشیا ہے ہر آدمی جو ہے وہ کھج گیا ہے ہر چیز سے گھر میں بھئی نمک کم ڈالو تیل کم ہونے سے ساری چیزیں ہوں گئی ناکھیں ایک چیز دیکھیں باہر ریسٹرانٹ میں یا ہوتیل میں جو بہت پوزیٹیو ہے بہت کم ایسے ریسٹرانٹ یا ہوتیل ہیں جہاں وہ بہت زیادہ مسالے وارے کھانے ہوتے ہیں اس پر یہ کہ مرچوں کا بہت اچھا خیال ہے جبکہ گھروں میں ہم مرچے بہت زیادہ ڈالتے ہیں اب یہ ٹیسٹ کیسے آتا ہے وہاں پر کیا چیز ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ٹیسٹ مرچوں سے زیادہ ٹیسٹ فول ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں ٹیسٹ سے زیادہ مرچے ہوتی ہیں لیکن مرچوں سے تو ٹیسٹ نہیں آتا سچی بات لوگ یہ سمجھتے ہیں نا مرچے دیری ڈال لیتے ہیں کہ ٹیسٹ بہت اچھو ہوتے ہیں کیا چیز دالیں اور کتنا دالیں ہیں کہ آپ نے اس ڈش میں کتنا ٹماٹر دالیں ہیں کتنا گرم مسالہ دالیں ہیں یہ ایمپورٹن چیزیں جو ڈش کی کنسلی کو رکھتا ہے ایک ہی میار پر رکھتا ہے اور ویری ایمپورٹن ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ چیز جیسے انڈا بوائل کر رہے ہیں ہمیں ایک مثال دے رہا ہوں تو پانی بوائل کیا ہم نے بوائلنگ پوائنٹ تو پھر ہم نے اس میں انڈا دالا تو یہ ٹیکنیک ہے ساری گھر میں خواتین ٹیکنیک کو نہیں استعمال کر رہی ہوتی ہے اور نہ میجرمنٹ کو کر رہی ہوتی ہے دال دیا کبھی مرچ کم ہو گئی کبھی زیادہ ہو گئی کبھی کچھ چیز زیادہ چلے گئی یہ چیز ڈش کی شکل کو بھی بدل دیتی ہے اور رنگ کو بھی بدل دیتی ہے اس کی لذت اور اور ہوتی ہے لیکن میں ان گھروں کی بات کر رہی ہوں جہاں پر اکسر نمک زیادہ ہو جاتا ہے یا مرچے زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کو بیلنس کیا رکھا جائیں تو یہ کہ ہماری خواتین جو ہمیشہ سے بناتی ہیں کھانے ان کی تو کیا بات ہے گھریلو کھانوں کی تو کیا بات ہے تو افکرس میں خود کہتا ہوں کہ میں ہوتیل میں ہارلی کھانا نہیں کھاتا ہوں پروپر وہ الگ بات ہے کہ میری جوب ڈسکریشن ایسی ہے کہ مجھے ہر چیز چکنا ہوتا ہے چکتے چکتے جو ہے وہ کھانا مکمل ہی ہو جاتا ہوگا رات کا کھانا چائے میں رات کے دو بجے جا رہا ہوں یا ایک بجے جا رہا ہوں کبھی لیٹ آوز بھی رکنا پڑتا ہے تو میں گھر جا کے ہی کھاتا ہوں گھر کا پکوان سلام ہماری خواتین کو مگر وہی بات ہے کہ ان کو میں یہ بتانے چاہ رہا ہوں جو آپ نے ایک پویسٹن کیا وائی وی گو ٹو ہوتیلز فور اچینج فور اچینج صحیح بات ہے آپ طرف کھانا میں ٹیچینج جو ہے یہ خواتین کو بھی چاہیے کہ گھر پر بھی تھوڑا بہت وہ چینج جو ہے کھلاتی رہا ہماری صاحب آبید صاحب موجود سے بات کریں گے اسلام علیکم آبید صاحب ہیلو جی اسلام علیکم ہیلو جی کون بات کر رہے ہیں کیسی ہے صاحب آبید صاحب آپ خیریت سے ہیں اچھا تھی عابد صاحب ہی ہے نا ٹھیک ہے وہ آواز آپ کی مجھے آئی نہیں دیکھ لیا اچھا 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 اب آ رہے گے جی 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 بس شکریہ عابد بھائی بہت بہت شکریہ مرحب بھائی سلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کے کرم آپ کے پوکین کا جواب نہیں ہے ہم در پورا سال آپ کو لائیوی ویکن میں دیکھتے رہے ہیں مرحب بھائی سلام علیکم بس جی بہت پیار نوازش آپ کا آپ کو بھی بہت شکریہ یاہم امدان شکریہ تو اس سے مفید ہو سکے استفادہ حسول کریں شلی جی شلی جی کچھ را کو جن سے پوچھتے ہیں اچھی جی ریسیپی پوچھتے ہیں کچھ ان کے اپنی فیوری ریسیپی ٹھیک ہے نا کچھ را کوکنی زبردست ہوتی ہے نا جی سب زبردست ہوتی ہے بہت زبردست ہوتی ہے شکریہ اور ہمارے مطلعہ ہمارے تی کو ازاد بخشا زبردست شکریہ 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 اور آپ سے ضرور پوچھو گی آپ کوئی ایسی ریسیپی باتا ہے جو آپ کو بہت پسند ہو لیکن ابھی بریک کا ٹائم آگیا ایسا کرتے ہیں ریسیپی کے بارے میں جانیں گے بریک کے بعد آپ لو بھی کہیں نہ جائیں جی نازرین ایسا کرتے ہیںر ایک بار پھر آپ کو اور ناظرین آج ہم بات کرنا ہے شکریہ شکریہ اور اپنے ان سے پوچھے کہ اپنی فیویٹ ریسیپی کنسی اور بھی کیسے بناتے ہیں اپنی فیویٹیا امیجن کرتے ہیں آپ ابھی گھر پر ہیں اب آپ نے بنانا ہے صرف چالوں کا کھانا بہت بڑی قانٹیٹی میں نہیں بنانا آپ کی اپنی قانٹیٹی کینے بھی کم کر رہے ہیں تو آپ بتایا کہ آپ کیا بنائیں گے اور اس کی ریسپی بیان کریں گے کڈائی کچھ دیفرنٹ لبازمات میں ہونے چاہیے ہیں ہمیں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ ایک دیفرنٹ کڈائی بسیقلی یہ سری لنکان دیش سری لنکان دیش ہے اور ہاں پہنچے سری لنکان پوری بہت چٹ پٹے ہیں اس دیش کا نام ہے دیول چکن دیول چکن دیول چکن ہے کہ وہ بہت سبیسی بہت سبیسی ہوتا ہے مگر میں اس نام یہاں پہ چینج کیا ہے کہ اگر میں یہ دیش کو لکھا ہوں کیونکہ دیول چکن ہے یہ کیا دیول چکن ہے تو میں نے اس کو سری لنکان کڈائی نام دیا ہے یہ چٹ پٹے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو کس طرح بتا ہوں مگر وہ تادے جیسے بھی اس میں یہ تقریباً ہری مرچ کی کونٹیٹی ہوتی ہے ٹماٹر ہوتا ہے اس کے اندر کڑی پتہ ہوتا ہے زیرا دھنیا دالچینی تیز پات یہ ساری کھڑا دالات وہ کھڑا مصال ہے اور تقریباً پورے 12 مصالے آپ کو بتائیں اس کو بتانے جاؤں گا آپ کے پاس ٹائم ہے ٹائم ہے ایک چیز میں بتاتا جاؤں کہ جب ہم گوش پکاتے ہیں تو گوش کو پانی سے دور رکھنا پڑتا ہے پانی سے دور سے مراد کہ کوشش کر رہے ہیں کہ فریش چکن لائیں آپ گھر میں اپکوش اس کو اوپر سے واش کر لیں پانی سے بھی گوئے ہیں اس کو آپ کسی چھلنے میں رکھیں تاکہ اس کا پانی ریڈیوز ہو مطن یا بیف اور مگر آج کل کیا ہوتا کہ میرے گھر میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم گوش لاتے ہیں اور فریز کر لیتے ہیں ٹیک ہے اس کا ٹیکنیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی چیز بنیں تو کم سے کم پلاننگ ہے کہ آپ اوور نائٹ گوش نکالیں اور رکھ دیں تھوہ ہونے کے لیے یا دی فروس ہونے کے لیے اس کو پانی میں بھگو کے نہ رکھیں پانی میں بھگو کے رکھنے سے ہوتا ہے کہ گوش کا جو اپنا اندر کا فریور ہے جو ختم ہو جاتا ہے بہر ایمپورٹن ہے آپ نے بہر ایمپورٹن ہے آپ نے بہر ایمپورٹن بات بتا دی ہے اب یہ ہو گیا جناب ہم نے کڑائی لی ہے کوشش کریں کہ وہی لوہ والی کڑائی ہو اگر نہیں ہے تو آپ کے گھر نون سٹک ہے نون سٹک لینے کڑائی بھی نہیں ہے تو پھر پتی لینے ٹھیک ہے ایک کلو مرگی ہے تیل دیا تیل دیا اپنے برینڈ جو آپ کو پسن ہے تیل دیا تیل تھوڑا سا گرم تو اچھا پھر آپ نے اس مرگی کو اچھا سوری تھوڑا سا مرگی کو آپ نمک لگا کے رکھیں اچھا نمک لگا کے رکھیں ایک اور ایمپورٹن چیز ہے کہ گوش کا اپنا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہم اس کو مرینیشن کرتے ہیں کم سے کم پندرہ منٹ پیف ہو تو وہ کباب زیادہ رکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی ٹیسٹ جائے مرینیشن میں اس کو صرف آپ نمک لگا کے رکھیں اور ہم نے اس گرم تیل میں میڈیم ہیٹ پہ مرگی کو اس میں اور اس کو اچھی طریقے سے ہم نے تھوڑا سا بھنائی کرنی ہے اتنی بھنائی کرنی ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا براونش ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ہم ادرگ لسن کا پیس ڈالیں گے اور پھر ہم نے بھنائی کیا یہ سب کام درمیانی آج میں ہو رہا ہے ہائے پہ نہیں ہو رہا لو پہ نہیں ہو رہا جب ہم نے اس کو اچھی طریقے سے اس کو بھوننے لگے پھر ہم سٹارٹ کر دیں گے اس کے اندر مسالہ ڈالنے پھر ہم اس کے اندر ہاف ٹیسپون حلدی ڈالیں گے پھر ہم اس کی بھنائی کریں گے اور اس میں ہم ہاف ٹیسپون ساوید زیرہ ڈالیں گے اس کی بھونائی کریں گے ہم اس کے اندر رائے دانہ دان لیں گے کوٹر ٹیسپون ڈالیں گے بھونتے رہیں گے اس کے اندر ہم نے دالچینی ساوید ایک سے دو وہ دال دیا ہم نے بلیک پیپر ہول دس دانے وہ دال دیا آپ نے لانگ تین سے چار دال دیا آپ نے اس کو پھر ہم بھون رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کے اندر ہم نے پھر ایڈ کرنا شروع کیا ٹیسپون ٹیسپون اس کے اندر ہم ایڈ کرنا اس کے ساتھ اس پر پیوری نہیں دال چنک ساتھ 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 اسکا اچھا پکے گا اس پک رہے ہیں ہم بھونتے بھی جا رہے ہیں ساتھ 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 اگر آپ پیوری دالیں گے وہ چیز ٹیسچر نہیں آئے گی یہ پھر ہمی زندگی میں ایک چیز بھول گیا پہلے کڑی پتہ کڑی پتہ کا فلیور اس میں بہت ضروری ہے کڑی پتہ جب آپ دکان سے لیں تو سوں گے اسے کہ اس میں سے ریلی کڑی پتہ کی خوشبو آ لیے کیونکہ مارکیٹ میں ایسا کڑی پتہ بھی ہے جس کا سمیل نہیں ہے دیکھنے میں کڑی پتہ ہے مگر اس کا کوئی خوشبو نہیں ہے اس کا سارا ارومہ جو ہے وہ کڑی پتہ کا آئے گا کڑی پتہ بھی دائل دیا آپ نے پھر تھوڑی سی ہری میرچ لیا آپ نے تقریبا دس کے قریب اگر بہت سپائسی کھانے چاہ رہے ہیں تو وہ چھوٹی ہری میرچ چاہتی ہی پتہ تو وہ چار یا پچ لیں گے اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو زیادہ لیں گے وہ دائل دیا آپ نے پیسے کاٹ کے اور بھونتے ہیں now we start adding red chili powder تقریبا اس کے اندر اگر وہی بات ہے اگر واقی devil کھانا ہے تو ایک ٹی بل سپون ریڈ چیلی پوڈر اس میں آپ دائلیں گے اور ایک ٹی سپون اس میں دھنیا پوڈر دائلیں گے اور پھر اس کو بھونائی کیا ہم نے اور کٹا ہوا لال میرچ جو کٹا ہوا ہوتا ہے وہ آپ اس میں وہی بات ہے اگر آپ یہ بھی اچھا کھا سا تیز ہو جائے گا تو ایک ٹی سپون یا آدھا ٹی سپون وہ اٹ کر لیں پھر اس کو آپ نے بھوننا ہے اس کو بھونتے رہے ہیں بھونتے رہے ہیں جیسے جیسے اس کا پانی نکلے گا ٹیمیٹو کا اس کا پل بنتا رہے گا مسالہ تیار ہوتا رہے گا خوشبو آپ کو آنی شروع ہو جائے گی اور مرگی بھی ساتھ ساتھ پک رہے گا تو پھر اس کے بعد جب درائی ہو جائے گا اس کو آپ چولے کو بند کر دیں اور اس میں دل آسٹ آپ اس کے اندر چوب دھنیا پتہ داری کیا بات ہے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کڑائی ہے اس میں اب سے سوچ سوچ کے خیال آرہ ہے کہ کتنی دلیشیس یہ کڑائی ہوگی جب میں نے یہ کڑائی ہے جب میں نے یہ کڑائی ہے جب میں نے فرس ٹیم وہاں چینل میں بنایا تھا تو سب آگئے ہیں اوپر شیر آف پاکنی اور یہ خوشبو اتنی زوردار آرہی ہے شیف منور آپ کیا بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں کونسی ایسی لنکان کڑائی بن رہی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا ناظرین آپ لوگ بھی آپ کی ٹرائی کیجئے گا سو انٹریسٹنگ ہے جب مجھے بہت اچھے لگتے جو کھڑے مسالے ہمارے ہاں پہ روایج چلا گیا ہے کہ ان کو جو دیریکٹ تیسنے کا نا چلی اب اتنی فاس موئنگ ورلڈ ہو گیا ہے کہ اب کیا کریں ہم سب ہی تیزی کی طرف ہی جا رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ روایج میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ہوتاز اور ریسٹران میں ختم نہیں ہوا یہ جو اپنا مسالہ بنا ہے دیکھیں ختم نہ ہو تو اچھی بات ہے بلکل یہ تو بہت انڈرسٹنگ کھانا ملتا ہے کیونکہ یہ ہمارے روایتی کھانے ہیں موگلائی کھانے ہیں اور ان کا سچی بات ہے جو مسالہ پھتر کے سیل بٹے پہ پیسا جائے چٹنی ہو گئی یا مسالے ہو گئے اس کا بات ہی ایک دم اوٹسٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے نا افکرس محنت ہے مگر اگر آپ نے وہ قولیٹی دینی ہے تو کرنا ہے آج کل گھروں میں بھی سب ایزی ہو گیا مجھے تو مشینز آگئی ہیں مگر مشین وہ ٹیسٹ نہیں دے پا رہی ہے اسی طرح امام دستہ ہے میرے ہاں ہوتیل میں ابھی تک اور میں جہاں بھی جاتا ہوں موگلائی فوڈز کو اس کی مسالے میں کوٹ کے بنواتا ہوں اچھو جو بڑے بڑے امام دستہ ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں وہی چیز اگر میں مشین سے کرواؤں تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا نہیں آئے گا بات آتی ہے اور یہ جو رواج ہے ان کو ختم ہی کرنا چاہیے ہم احسے کہ اس رواج کو چلتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ اس سے کھانے کا ٹیسٹ ہے کھانے کا مزہ ہے وہ الگ یادہ جو ہم اکثر بول رہے ہوتے ہیں کہ ہیدر آبادی کھانے یا دیلی والے کھانے بڑے مزدار ہوتے ہیں ان میں ابھی تک رواج ہے کہ وہ ڈائریکٹ اپنے مسائلیں ہیں وہ ڈال رہے ہوتے ہیں ابھی بھی آپ ہمارے جو لوکل پکوان ہاؤزز کو دیکھیں جا کے کیونکہ یہ زیادہ روایتی کھانے بن رہے ہیں وہی ٹرڈیشن کھورما بن رہا ہے بریانی بن رہی ہے اور وہ کسی قسم کی مشینز استعمال نہیں کر رہے ہیں ان کا ایک بچہ ہے اس کا کام ہی ہے کہ وہ کوٹ رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے کام اور وہ امام دستہ سے مسائلیں بن رہے ہیں یہ کھانا انسان کے ذہن کو بڑا اچھا بنا دیتا ہے کہ آپ کے کھانے اچھا کھانے کے ساتھ آپ کے ذہن بھی اچھا کام کرنے لگتا ہے جہاں پہ اچھا کھانا نہ ملے وہاں پر آپ بہت بورنگ لائف گزار رہے ہوتے ہیں بورنگ لائف کے ساتھ سچی بات یہ کہ کھانا کا بہت امپورٹن رول ہے اگر آپ ارلی مارننگ ہی سے اپنے آپ کو مورگان کھانا سے شروع کر دیں یہ تو سارا دن آپ ڈسٹرب رہتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ مورگان کھانا کھانا کھایا جاتا تھا مارننگ میں نہاری کھائی جا رہی ہے پائے کھائی جا رہے ہیں ابھی کھاتے ہیں مگر اس کا ڈیوٹلائزیشن بھی تھا اس زمانے کے لوگ وہ ایکٹیو مہمتی بن لب گھومنا پھرنا ہاتھوں سے کام کرنا آج ہم موبائل ہو گئے ہیں ہمیں سوالی آج چاہیے ہیں ہمیں گھر سے نکلے آج چاہیے ہیں کمپیوٹر کے آگے چلنا پھرنا چلنا پھرنا ضروری ہے جہاں پر ہو ساکے مہا پر کہیں اپنے آپ کو ایکٹیو کریں جو ایکٹیو کریں اچھا بھی آپ کھائیں تو آپ کھا کر بہت بہت شکریہ آپ کیا چلیں گے اب چلیں گے اپنا بہت خیال رکھیں سلام پاکستان